بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایم ڈی گیٹ کے امتحانات بلکل قریب قریب ہیں مطلب ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے تو اس کے لیے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو انفیکٹ شیئر کی جا رہی ہے ایک ڈیٹیل شیئر کی جا رہی ہے جس کے دیکھنے کے بعد آپ کو اسے بہت بہت فائدہ ہوگا پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں آخر فائدہ کیا ہوگا اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد دیکھیں جی بات بہت سمپل ہے کہ آپ اگر بیٹے ہیں اور آپ اگر سوچتے ہیں کہ میرا وکیبلری کا question like sin in a maintain والا جو question ہے وہ میرا کمزور ہے اس پر میری بہت زیادہ محنت نہیں ہو تو میں محنت کیسے کروں یعنی میں تمام تر جیسے کہ سن ایم ڈی گیٹ ہے سن ایم ڈی گیٹ جو ہوتا ہے اس کے پیپرز اللہ گئے کنزاب میں ایم ڈی گیٹ ہوتا ہے اس کے پیپرز اللہ گئے کے پی کے میں ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے پیپرز اللہ گئے تو کیا میں تمام تر جو انفیکٹ پروینشل ڈیویجنز ہیں ان کے پیپرز اکھٹا کروں پھر اس میں سے وکیبلری نکال لوں پھر اس کے آنسر کیز نکال لوں اور اس کے بعد پھر میں یاد کروں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ سیچویشن بن سکتی ہے تو آپ کے لیے بہت آسان سا راستہ اور وہ کیا ہے کہ آپ کی اس ویڈیو میں تمام تر وکیبلریز جو پاسٹ پیپرز سے ریلیٹڈ ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں وہ سب اکھٹا کر دی گئے اور آپ کو یہ موقع دیا گیا کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر ان تمام تر وکیبلریز کو ان تمام تر ورڈز ان کے انٹینیمز کو آپ سن سن کے یاد کرتے چلے جائیں گے یاد رکھتے چلے جائیں گے تو آپ کی یہ جو ویڈیو ہے اس کو دیکھنے سے آپ کو بہت سارا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا بہت سارا ٹائم سیو ہو جائے گا آپ کو گو تھو نہیں کرنا پڑے گا الگ سے جا کے بلکہ اس ویڈیو کے اندر تمام ایسے الفاظ جو کہ پاسٹ پیپرز میں آئے ہیں تو آپ ان کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ ان کو دیکھنے کا کیا فائدہ کہ کیا یہ سوالات کیا یہ ورڈز ہمارے پیپر میں آ سکتے ہیں تو بچوں یہ الفاظ آپ کے ٹیسٹ میں بلکل آ سکتے ہیں بلکل آ سکتے ہیں تو اس کی ایک observation اس چیز سے لے لیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا پھر یہ بھی question آگا کہ سر آپ synonym انٹینیم میں تو صرف یہ discuss کریں گے یہ ورڈ ہے اس کا synonym یہ ہے اس کا انٹینیم یہ ہے نہیں ایسا نہیں آپ کے سامنے جو ورڈ دیا جائے گا اس ریلیٹی چار options دیا جائیں گے چاروں options کے meanings آپ کے ساتھ discuss ہوں گے تاکہ کم از کم اگر ان میں سے بھی کوئی لفظ آپ کے سامنے exam میں آپ کے test میں آ جائے تو آپ اس کو بہ آسان ہی کر سکیں اس کو زبردست طریقے سے آپ پورا کر سکیں اور آپ کی vocabulary والا جو question جو کہ تمام تر test میں بہت common question important بھی ہے اور common بھی ہے ایسا لگتا ہے کہ ایک mandatory سا question ہے کسی بھی test کو ڈھالوا کرتو تو اس میں ملتا گیا تو یہ vocabulary کا question تمہارے لیے score build up کرنے کے لیے score کو بڑھانے کے لیے بہت بہت اہم ثابت ہوگا تو اس ویڈیو کے آغاز میں ہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا آپ کو کتنا زیادہ فائدہ ہے تو آئیے discussion کا آغاز کرتے ہیں ہماری اس ویڈیو کے اندر شامل ہیں vocabulary یعنی words اور اس کے synembs اور وہ relate کر رہے ہیں ہماری چار division سے like اس میں NTS بھی ہے ETI بھی ہے UHS بھی ہے NUMBS بھی ہے ان تمام طرح words کو ہم آپ کے ساتھ discuss کرنے لگے ہیں آغاز کرتے ہیں اس discussion کا سب سے پہلے ہمارے پاس جو vocabularies آ رہی ہیں words آ رہے ہیں وہ basically relate کر رہے ہیں جی ایسا یہ sinemdicate ہم یہ بات جانتے ہیں کہ 2010 سے 2019 تک کہ NTS نے test conduct کی sin میں اور اس کے بعد 20 اور 21 میں PMC موجود تھا پھر 2022 میں جو ہے وہ in fact down نے آپ کا test paper بنا کے دیا اور اب 2030 کا test انشاءاللہ آپ لوگ دینے والے ہیں تو آئیے ہم first word سے discussion کا آغاز کرتے ہیں یہ یاد رکھے گا آپ سے تمام طرح بچے کہ جب کبھی بھی آپ کو in fact synonyms and terms یعنی vocabulary based question دیا جائے تو یہ لازمی ہے یہ لازمی ہے کہ آپ اس question کو بہت غور سے پڑھ لیں اگر آپ کو question book دی گئی اور مارکنگ اجازہ دے تو بھئی marking کر لیں کیا کرنا ہے most similar یعنی کہ synonym find out کرنا ہے اکثر بچے کیا کرتے ہیں کہ جناب ان سے synonym find out کرنے کے لئے وہ انٹینیم مارک کر کے بیٹھ جاتے ہیں ان سے انٹینیم مارک کرنے کے لئے انٹینیم مارک کر کے بیٹھ جاتے ہیں یعنی کہ مفت کے نمبر ضائع کرتے ہیں تو آپ کو ہرگز بھی ایسا نہیں کرنا بلکہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس word کے question کو سمجھ لیں پڑھ لیں ایک نظر دیکھنے بس کہ synonym find out کرنا ہے یعنی انٹینیم find out کرنا ہے یہاں clear ہے تو آئیے چلتے ہیں discussion کرتے ہیں سب سے پہلا question disruption 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 option synonym find out option a comfort b luxury c trouble d freedom e disruption بد نظمی کو کہتے ہیں جس طرح کی یعنی جس میں ہم مشکل میں پڑھ جائیں ہم اسے کہا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سر comfort تو نہیں ہو سکتا luxury آسائش کو کہتے ہیں نہیں سر trouble ہو سکتا ہے یعنی disruption trouble پریشانی freedom آزادی کو کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا disruption پریشانی کو بے چینی کو کہا جاتا ہے تو اس کا synonym تو inevitable کا معنی ہوتا ہے جس کو ہم avoid نہیں کر سکتے جس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے جس سے ہم بچ نہیں سکتے جو کہ ہمارے سامنے لازمان آنے کو ہے ٹھیک ہے مطلب لازمی ہے یقینی ہے کہ وہ ہوگا اسے کہتے ہیں inevitable تو سر کیا اس کا synonym doubtful ہوگا نہیں deny نہیں سر unexpected نہیں سر unexpected غیر مطبق inevitable کا تو مطلب ہے جو لازمی ہے ٹھیک ہے نا certain yes certain کی معنی ہوتی ہے کسی جس کا یقینی طور پر ہونا okay unusual غیر معمولی تو سر جو correct synonym ہے وہ option d ہے inevitable کہ اگر میں آپ کے ساتھ کہ اس کا کوئی قریب ترین word بتائیں سر کہ وہ یا ایسی بری جنوں کو ختم کرنے کے حوالے سے استعمال کیا جاتا ہے اب یہاں پہ option word suppression suppression means defeat termination termination کا مطلب ہے کسی چیز کو روک دینا کسی چیز کو وقتی طور پر روک دینا وقتی طور پر کسی چیز کو روک نا یہ معنی ہوتی termination termination letter termination letter دیا گیا جنہا بس دو ہوتے تک terminate کر دیا گیا یعنی آپ کلاس لینے نہیں آسکتے termination کنٹرول قابو کرنے کو بنانے کو کہتے extinction کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز اب exist نہ کرتی ہو بلکل ختم ہو چکی ہو چکی extinct کا مطلب ہوتا ہے نا پید کوئی چیز نہیں کرتی تو eradication کے معنی ہوتے ہیں صفایہ کر دینا extinction کے معنی ہوتے ہیں کسی جس کا ناپید ہو جانا ختم ہو جانا میٹ جانا تو اگر میں options کی بارے میں بات کروں تو suppression defeat نہیں ہو سکتا اس کا synonym termination نہیں ہو سکتا control نہیں ہو سکتا establish نہیں ہو سکتا option E یعنی extinction اس کا right answer extinction کے معنی کسی جس کا ناپید ہو جانا ٹھیک ہے اب exist ہی نہیں کرتی کچھ اس سے نہیں بات اوکی next word interruption اب ہمیں کیا کرنا ہے یاد کرو اب ہم antonym find out کر رہے ہیں antonym find out interruption interruption کے معنی مداخلت interruption اوکی جی کیا کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں most nearly opposite opposite find out کریں یاد رکھ اچھا بھئی اب کیونکہ اگر میں نہیں بات یاد نہیں رکھی تو میں نے کیا کر لینا interruption word دیکھا اچھا interruption مداخل کو کہتے ہیں میں اپشن نہیں مار کر دینا کیونکہ یہ سننیم ہے ہمیں سننیم find out نہیں کرنا ہمیں انٹرنیم فائن آر کرنا تو question 4 interruption مداخلت بار بار کسی اس کا رکھ نا ٹھیک ہے تو اپشن اے نہیں ہو سکتا نا انٹرنیم جاری رہنا یہ ہو سکتا بغیر کسی مداخلت ہم کہتے continuity دوسر option b ہو سکتا injury injury ہونے نقصان کو کہتے نا چھوٹ آنے کو کہتے نہیں ہو سکتا سر یہ اس کا سننیم difference فرق کو کہتے سر یہ بھی نہیں ہو سکتا crack کسی چیز پر trimf حاصل کر لینا کام یہ بھی حاصل کر لینا ٹھیک اسے کہا اپشن بھی ہمارا ہے جو بلکل correct antonim ہے word interruption کا جی next statement ہمارے پاس موجود ہے most nearly opposite most nearly opposite کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے چلیے جی پڑھتے ہیں word لے assertion word لے assertion assertion کی معنی ہوتے زور دینا کسی بات کو کسی کام کرنے کے لئے کہنا assertion زور دینا ٹھیک ہے اب یہاں پہ لکھا statement statement کسی کام کرنے کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے دوسر یہ تو ہمارا جواب نہیں اس کے بعد deny کسی چیز کا انکار کر دینا کسی چیز منع کر دینا تو کیا اثر یہ ہو سکتا ہے assertion کے معنی claim دعویٰ کرنا unrest بیچ ہے تائرنگ تھکن تو صرف انکہ انٹینیم بیس ریلیشنشپ اس ورڈ کے ساتھ ہمیں نہیں مل رہا تو option b ہمارا جو ہے وہ correct انٹینیم ہے opposite ہے next word obstinate next word کیا obstinate obstinate کی معنی کیا ہوتے obstinate کی معنی ہوتے زدی اڑیل یعنی اپنی بات پہ ڈٹا ہو اپنی بات پہ ڈٹ جانا اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹ جو جیسا کہہ دیا اس کو ویسے ہی پورا کرنا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹ نا پرسیسٹنٹ پرسیسٹنٹ ورڈ میننگ دیتا ہے ڈیٹرمائن کے ڈیٹرمائن یا کوئی ایسی چیز جو کہ long lasting جو ایک ارسی سے ہوتی آرہی چلتی آرہی اسے کہہ constant آپ میننگ جانتے ہیں جو کہ یقصہ ہیں daring ہمت والا courageous بہادر حوصلے والا حوصلہ رکھنے ایک ایسی چیز جس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اس میں بدلا جا سکتا ہے flexible schedule ہوتے ہیں یعنی بدل بدل ایسی schedule جس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے تو obstinate کے میننگ تو ہوئے کیا یعنی ایک ایسی چیز کو بدلا نہ جا سکتا ہے flexible کے میننگ ایک ایسی چیز جس کو تبدیل کرنا ممکن ہو تو سر option e ہمارا right answer ہے flexible flexible ٹھیک ہے اگے جاتے ہیں next unambiguous unambiguous right unambiguous تو سر ابھی ہم نے کیا دیکھا ابھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے یہ کام کیا ہے ہم نے ان دونوں لفظوں میں opposite مار کیے ہیں ٹھیک ہے اب ہم جاتے ہیں تو ہمیں یہاں پر دیا جا رہا ہے کہ جناب آپ نے اب یہاں سے yes synonym find out کرنا ہے word unambiguous کا synonym find out کرنا ہے unambiguous ambiguous کے معنی ایک ایسی چیز میں confusion ہے جو کہ clear نہیں ہے unambiguous اس کے معنی کیا ہو گئے جو کہ بلکل clear بلکل صاف صاف ہے بلکل واضح ہے ہمیں find out کیا کرنا تھا ہمیں find out کرنا تھا synonym جو اگر میں یہاں دیکھتا ہوں unambiguous synonym stagnant ٹھہرا ہوا رکا ہوا نہیں hidden چھپا ہوا نہیں clear بلکل صاف صاف باز option c بلکل صحیح muddy muddy word استعمال ہو رہا ہوتا کس چیز کے لیے جو dirty ہے گند ہے filthy ہے ٹھیک ہے اور word ہم grubby استعمال کرے ہوتے dig کرنے کے لیے جسر یہ دو الفاظ نایر سی بات ہمارے word کے correct synonym نہیں ہو سکتے unambiguous correct synonym کیا ہے c clear option c next word ہے racket racket کیا کریں اس کا ہمیں کیا معلوم کرنا ہے آپ نے word غالبا پڑھا ہے پڑھا سن بور کی سن نے برکن ہات رلز یہ word racket کئی دفعہ لکھا راکٹ کا مطلب تباہ شدہ برباد سہی ہے تو اگر میں دیکھو define بی develop no sir register no sir ruin yes ruin کے معنی ہوتے ہیں تباہ تباہ حال تباہ تباہی کا شکار ہو چکی کوئی چیز دیکھتا ملکہ نے فوشی بلکل ٹوٹ ٹوٹ counted counted شمار کیا ہو یا نہیں شمار کرنا نہیں سر یہ تو ہمارا correct synonym نہیں ہو سکتا آئیے آگے جائیں گے اب ہمیں کیا کرنا ہے similar in meanings synonym ٹھیک ایسا آپ نے پاس لکھ لیا کرو اسے یاد رہا تھا اچھ اب worries fright charges ہوتے آم غالبا سنا ہوگا آپ لگ fright worries نہیں ایک خوف 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 سننیم سننیم کریکٹ ہو سکتا luggage بلکل صحیح سننیم خوف 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 دوسر کے charges ہمیں پکھڑ نیو ہوتے airport پہ ٹھیک ہے instruments no sir foolish no sir option b as a synonym is correct move to the next hardship hardship کسی کہتے ہیں بیٹا مشکل کو پریشانی کو ٹھیک ہوگی اچھا hardship wealth نہیں hardship blessings no hardship gifts no hardship suffering yes yes hardship suffering move on مانے ہوتا ہے مامولی نظر انداس کی جانے والی چیز ایسی چیز جس کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے تو ایک چیز جس کی اہمیت نہیں ہے تو اس کا opposite find out کرنا ہے enter find out کرنا ہے تو کیا significant اہم yes option a is correct untamed جس کو سکھایا نہیں گیا نہیں sir tinny نہیں sir اس کا کوئی relationship بھی casual no ان تینوں کا کوئی relation بن نہیں رہا negligible سے تو negligible کا مطلب مامولی کم اہمیت والا جس کی مطلب کوئی اہمیت نہیں ہے significant کے معنی ہوتے اہم جس کی اہمیت ہے تو opposite کی طور بھی بلکل ٹھیک ہے elegant 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 کا مطلب شاندار شاہد شاہد والا بڑا اچھا دیکھنے والا option graceful اب جس نے graceful دیکھ لیا فورا وہ سوچے کہ یہ صحیح جواب ہے جب کہ ہمیں find out کرنا ہے opposite ٹھیک ant find out کرنا تو graceful تو نہیں ہو سکتا unattractive یہ ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا unattractive option c neat یہ نہیں ہو سکتا appeasing لکھا appeasing appeasing کی کیا معنی ہوتے ہے ایک ایسی چیز جو کہ satisfy کرتی ہو ٹھیک satisfying یعنی مطمئن کرنے والی چیز ایسی چیز جو دیکھ ہم تو مطمئن ہو جائے دوسر option b وہ correct answer ہے antonim find out کرنا ہے okay antonim find out grieve grieve عمومن دکھ افسوس صد میں غم کو کہا جاتا ہے ہم ہی کیا کرنا ہے antonim بار بار اس لئے کہتا ہوں تاکہ بچے یاد رکھ جلدی سے ڈھونڈ لیں disturb نہیں ڈرگ نہیں اب ڈرگ کے معنی آپ کہیں گے کہ ڈرگ کے معنی کیا ہوتا ہوتا کیا ہے کہ ہم بہت سے لوگوں کے مرنے پر غم کا دکھ کا اظہار کرتے ہیں جو لوگ ہمیں بہت محبوب ہوتے ہیں ان کے مر جانے پر ہمیں دکھ کا اظہار کر رہے ہوتے اسے کہا جاتا ہے یہ تو ہوا دکھ کا اظہار اب یہ کیا لکھا ہے گری اسے بھی دکھ گری کہتے دکھ تو سر یہ تو انٹرنیم نہیں ہو سکتا نا سر ریجوائس انٹرنیم ہو سکتا سر ریجوائس اس کا انٹرنیم بالکل صحیح ہوگا اپوزیٹ کا سینس دے رہے نا گری دکھ ریجوائس خوش ہونا ریجوائس خوش ہونا ریجوائس کی جنرلی میننگ لی جاتے ہیں پلیشر کسی جس جس کا اچھا ہونا کسی جس کو اچھا محسوس کرنا خوش گوار محسوس کرنا ٹھیک ہے آگے جاتے ہیں نیکس ورڈ ہے بلیز بلیز نیکس ورڈ ہے بلیز اب صرف بلیز کی کیا میننگ ہوتے ہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے تاکہ پھر ہم اس کا correct antonym ڈھونڈ سکیں بلیز generally میننگ دیتا ہے flame کی fire flame ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد سب سے پہلا اس کا option لکھا ہوا quench quench دکھائی دیا رہی پھر اب اس کو پھونک مار کے جائنا وہ میں نے اس کو بجھا دیا تو کس کو کہ کہ یہ بجھا ہوا اس نیک ہوگی اچھا اس کے لئے ورڈ ایک اور بھی استعمال کرتے ہیں extinguish quench کے معنی برن کے معنی جل نا کیا بلیز کا opposite یہ ہو سکتا ہے ریج غصے کو کہتے کیا بلیز کا antony یہ ہو سکتا ہے شاین چمکدار کو کہتے flame آنکھ شولی کو کہتے اب flame اگر ہے تو سینا نیم ہمیں سینا نیم تھوڑی find out کرنا ہے ہمیں تو antony find out کرنا ہے اس کا correct answer option a ہے ٹھیک ہے چلی آگے جاتے ہیں چھوز the word most similar meaning most similar مطب کیا synonym ٹھیک ہے gentle کیا کرنا ہے synonym find out کرنا ہے gentle rough expert hurtless calm ہوں سکتا ہے wicked مکار کو کہتے یہ تو نہیں ہو سکتا ہے gentle man کہتے ہیں gentle person کہتے ہیں ھیک text آپ لوگ زندگی میں موقع ملتے پڑھئے گا ڈیوی اٹین برو ایک نیچرل لیسٹ ہے اس نے ایک text لکھا ایک ڈیٹیل لکھی اس کا article کہہ لیجئے وہ ہے gentle giants سننیں گے دینا تو بھائی یہ بھی نہیں ہوگا option a is correct ٹھیک ہے چلیے جی آگے جاتے ہیں next word ہے اب next word میں task کیا ہے میں پہلی underline کر لوں word ہے ہمارے پاس meditative جس کا ہمیں کام کر نا ہے ہمیں اس کا synonym find out کر نا meditative ہمیں اس کا synonym find out کر نا usually meditative meanings وہ کیا ہیں یہ پتا ہونا چاہیے ہمیں ٹھیک ہے meditative meanings ہوں یعنی کسی چیز کے بارے میں سوچ بیچار کرنے والا ٹھیک ہے سوچ بیچار کرنے والا سوچ نے والا ٹھیک اچھا اب میں اگر options ہیڈلیس ہیڈ کے معنی دھیان کرنا توجہ کرنا ہیڈلیس بی دھیان نہیں تو یہ بھی نہیں ہمارا opinion یہ بھی نہیں ordinary arm meditative سوچ بیچار کرنے والا بڑا pensive mood بہن رہنے والا ٹھیک ہے تو یہ اس کا آسان سا synonym option b is right answer next word amazement amaze amazing کہتے what an amazing picture word اچھا آپ option میں دیکھو تو surprise لیکھا appreciation criticism praise objection surprise اور surprise یہ دو الفاظ شاید ہمیں confused کریں مگر appreciation criticism اور objection یہ تو تین ہو نہیں amazement کا مطلب کیا ہوتا ہے حیرت میں پڑ جانا کسی کو دیکھ کر تو ایک ہوتا ہے تعریف word praise کی منقل اچھ الفاظ کہنا اور surprise کی میری حیرت میں پڑ جانا پھر option is correct ہوا option is correct word کے synonym کے ادبار سے چاہئے چلئے آگے جائیں ہمیں اپنی task اس کو مدی نظر رکھنا ہے similar in meaning یعنی synonym find out کرنا relieved commons word worried نہیں ہوگا کیا کرنا synonym find out کرنا meaning same meaning رکھنے واری نہیں anxious sir نہیں ہوگا sir relaxed ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے alarm نہیں sir option sees right answer relieved کے cruel بلکل ہو سکتا ہے polished نہیں smooth نہیں tender نہیں tender کی meanings tender کی meanings in fact ایک تو meaning showing kindness اور دوسری meaning softness کے بالی جات tender کی دو معنی ہیں showing kindness رحم دلی کا مظاہرہ کرنا یہ meaning اور دوسرا meaning ہے وہ softness بھی ہے اب دیکھو خود غور کرو کہ اگر ایک لفظ کے بارے فیصلہ کرنے جارہے اس کا synonym کیا ہوگا تو صرف وہ تھوڑی پڑھ باقی options کی meaning بھی انشاءاللہ آپ کو یاد لیب استعمال ہوتا ہمارا word تھا brutal جس کا correct synonym ہے وہ کیا ہے cruel option b اب ہمیں آگی کیا کرنا ہے ہماری task کیا ہے nearly opposite the first one convict convict word ہمارے ہمیں کیا کرنا ہے antonym ڈھونڈ ڈھونڈو جلدی سے convict convicted جس پر سزا آئید ہو سزا اس کو دی گئی ہو prisoner daddy crook 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 کے کیا meanings ہوتے ہیں crook کے meanings ہوتے ہیں criminal ok ok sir آگے جاتے ہیں sir accurate کیا meanings ہوتے ہیں free from blame free from blame higher یعنی کسی کو کسی کام کے لیے مخصوص کر دینا stretch کسی چیز کو کھینچ دا اس کی لچک ٹھیک ہے تو صرف کون سا word ایسا ہے جو کہ correct antonym ثابت ہوگا convict کے معنی ہوتے ہیں جس پر سزا آئید ہو جائے اور equit کے معنی ہوتے جس پر الزام تھا تحقیق کوئی پتہ چلا جناب وہ تو بالکل معصوم ہے اس نے کوئی جرم نہیں کیا باعزت بری ہو جانا عزت کے ساتھ بری کر دی نہیں کہ کوئی جرم نہیں کیا کوئی غلطی نہیں کیا آپ کوئی عزت کے ساتھ بری کر دیا جاتا ہے تو convicted ہوتا convicted سزا یافتہ acquired free from blame جس کو بغیر کسی سزا کے فارق کر دیا گیا ہو گھر بھیج دیا گیا تو یہ اس کا correct antonim ہے prisoner نہیں ہو سکتا convicted سزا یافتہ تو یہ ایک الگ چیز prisoner قیدی قید ہوا شخص سزا کے طور پر کسی کو قید کیا جائے کنوکٹڈ کی معنی صداد یافتہ یہ سینس تو اس کا antonim نہیں بن رہا higher نہیں stretch نہیں option c right amused کیا کرنا ہے antonim find out amused smiling pleased annoyed delighted دیکھوئی تینوں الفاظ positive smiling pleased delighted amused کسی چیز کو دیکھ کر خوش ہو جانا annoyed کسی چیز کو دیکھ کر برا ماننا ناراض ہونا غصہ کرنا تو option c اس کا correct antonim معلوم ہوتا ہے چلیے آگے جاتے ہیں next word کیا ہے next word ہمیں task کیا دیا گیا most similar meanings most similar meanings ٹھیک ہے تو most similar میں پڑھ لیتا ہے worth word most similar کا مطلب synonym یہ میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں تو آپ کو فوراں سے جواب ڈھونڈنا مل جائے worth value dearth weakness burden بالکل سامنے آپ کے جواب موجود ہے worth value کسی بھی جیس قدر و قیمت dearth کے meanings ہوتے ہیں dearth کے meanings ہوتے ہیں کسی جیس انتہائی کمی ہونا dearth کے meanings ہوتے ہیں کسی جیس انتہائی حد تک کم ہونا weakness burden یہ تو جاریسی بات ہمارے جوابات نہیں مگر meanings پتا ہونے چاہیے ancient modern old current vacant کیا کرنا ہے آپ تو بڑے سمپلی بغیر ریسرچ کی آپ جا سکتے ہیں ancient کی meanings ہوتے ہیں old صحیح ہو گیا clear ہو گیا چلتے ہیں آگے چلتے ہیں کیا کہ that is most nearly opposite most nearly opposite antonim اگر میں نے اس پر غور نہیں کیا تو میں ٹائریکلی جا کر کیا کروں گا فورچون ہاں لکو کہتے ہیں چلو option یہ مارک کر دو ایسا نہیں کرنا غور کرنا question پہ ٹھیک ہے bad luck fortune bad luck ٹھیک ہے option c اس کا صحیح antonim کے طور پہ next initiate start finish originate collapse initiate کی معنی کی ہوتے آغاز begin کرنا ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں تو یہ ڈھونڈنا ہے antonim ڈھونڈنا ہے تو initiate start کا synonym ہوگا ہمیں نہیں چاہیے initiate finish option b originate نہیں collapse no یہ بہت simple ہو جائے گا کام اگر آپ تھوڑا سا حاضر دماغ رہیں ok next one word most similar meanings زور کی بلکل بھی synonym والا sense نہیں hello کوئی بھی synonym والا sense نہیں e global کوئی بھی synonym والا sense نہیں تو بچھا کون سا flighty اور aggressive اگریسیو اگریسیو بی بلکل صحیح معلوم ہوتا اگریسیو اگریسیو correct flighty اس کا correct نہیں ہے option b is right provoke کیا کرنا ہے ہمیں synonym ڈھونڈ نا پکی بات ہے چلو بس provoke دیکھو کیا کہتے اس میں provoke generally provoke کی مینک سے ہوتے کسی کو بڑھانا اکسانا آگے بڑھانا زیادہ کر دی دیکھ تو deface ہونا چاہیے deface no line eyes selibrate remove کسی جس کو ہٹا دینا punish سزا دینا aggravate aggravate کی مینک کسی جس کو بگاڑنا خراب کرنا اب اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے نفرت کرتا ہے میں نے اس کو اکسایا کیا کیا اکسایا provoke کیا مزید میں نے اس کی سوچ خراب کر دی دوسرے شخص کے حوالے سے یہی سینس ہے ہمیں ڈھونڈنا ہیں کیا ہمیں ڈھونڈنا ہیں سیننیم تو سر option ease کا right answer ہے اپشن ease کا right answer provoke کے معنی کیا عدد ہے اکسانا کسی کو نہ ورغلانا بھڑکانا کسی دوسرے کیا چلا تو سر aggravate کے معنی بھی کسی چیز کو مزید برباد کرنا خراب کرنا سر honesty clever dishonesty resolution failure سر option b clever چلا کو کہتے ہیں resolution resolution کسی عہد کو کہتے ہیں عظم کو کہتے ہیں failure ناکامی کو کہتے ہیں دوسر option b mandatory mandatory meaning کسی جس کا لازم ہونا کسی جس کا لازم ہونا کسی جس کا ضروری ہونا تو mandatory یہ اس کے meanings mandatory meanings اپنے پاس لکھتے چلے جانا obligatory یوں لکھتے چلو obligatory لکھا ابھی ہے یہ اس کا synonym ہے obligatory لازمی کسی اس کا بہت ضروری ہونا یعنی اس کو کرنا لازمی ہے چلو دیکھو دار options dispassionate no obligatory یہ تو اس کا synonym ہمیں synonym find out نہیں کرنا maintain find out کرنا mandatory کے علاوہ voluntary voluntary کا مطلب رضا کارانا یعنی self employed خود ہی لگ اس کام کے اندر کوئی آپ پیسے نہیں لے رہے اس میں یعنی آپ اس چیز کی عجرت نہیں لے رہے پیسے نہیں لے رہے بلکہ آپ کیا کرے خود ہی اپنے طور پہ کرے چھیک voluntary actions ہوتے بہت سارے لوگ free of charge کام کرے ہوتے مفت میں کام کرے ہوتے وہ voluntarily act ہوتے دوسر option c mandatory کا بلکل صحیح voluntary یعنی رضا کرانا طور پہ confirmed نہیں کنفرم کی معنی یقین unhappy کا مطلب ناخش تو سار اس کا کوئی relation ہی نہیں 32 میں یعنی اس word کا mandatory word ہے اپوزٹ ہوسکتا انٹینیم ہوسکتا ہے option c ہے اوکی جی نیکس task کیا ہے ہماری دیکھو ذرا nearly opposite nearly opposite تو opposite چاہیے ٹھیک ہے یعنی انٹینیم چاہیے ہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں انٹینیم میں شیبی 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 آہ یس organized untidy reluctant sensible شیبی گندے گندے کپڑوں والا لمبی لمبی بال والا ٹھیک ہے نا تو یاد ہو کہ آپ لوگ ایک کارڈون دیکھتے تھے آپ scooby dooby doos میں شیبی تھا اس کے لمبی بال ایسی گندہ سا رہت ہو ٹھیک ہے نا دکھاتے ہو سے ایسے تھے شیبی کی meanings ایسے ہوتے ہیں سو سر ہمیں کیا کرنا انٹینیم شیبی organized untidy reluctant کسی چیز لا تعلق ہو نا sensible سر common سا جواب مل رہا ہے اس کا بڑا آسان سا شیبی گندہ سا خراب سے لباس پانا ہوا اور بڑا unorganized اور سر اس کا انٹینیم کیا ہونا چاہیے organized سر untidy تو نہیں ہوگا organized ہوگا ٹھیک ہے organized ہوگا ہمیں کام کیا کرنا ہے انٹینیم find out کرنا ہے ایسا یہ جی اچھا جی organized ہونا چاہیے کنفیوز ہو رہے ہیں بچے کسے organized ہونا چاہیے untidy ہونا چاہیے tidy صاف سطرے کو کہتے ہیں untidy untidy گندے کو کہتے ہیں اور شیبی تھوڑا سا جو organized نہیں ہے صحیح ہے نا تو اس کا correct answer option a بنے گا option a کے ساتھ جائیں گے b نہیں ہے c نہیں ہے d نہیں ہے move on آگے جاتے forbid forbid کسی چیز روک نا بلکل ایسا ہی ہے ہمیں find out کرنا ہے antonim تو opposite find out prohibited prohibited کے معنی ہوتے ہیں کسی کو کسی کام سے روک نا shy ٹھیک ہے اس کے بعد next word ہے permit permit کے معنی ہوتے ہیں کسی کو کسی کام کی اجازت دے دینا تو بس مل گیا ہمیں ہمارے کام کا جواب option c جو ہے وہ بالکل صحیح ہے b نہیں a نہیں ہے d نہیں ہے option c ہمارا right answer ہے supremacy word supremacy 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 کے معنی کیا ہوتے ہیں superiority فیل کرنا خود کو اور اسے بڑھ کر بہتر بتانا ٹھیک یہ معنی ہوتے ہیں اور سپریارٹی ٹھیک ہے yes سپریارٹی تو یہ ورڈ ہے اس کی سپیلنگ تھوڑی دیکھ لی جائے گا سپیلنگ کو اچھا کر لی جائے گا یہ کریکشن کر لی جائے گا ٹھیک ہے یہ کریکشن کر لی جائے گا سپرمیسی ہے اس کا جو انٹینیم ہے وہ ہے انفیریارٹی سپرمیسی سینس دیتا سپریارٹی کا آئیے چلیں آگے چلتے ہیں نیکس ورڈ کی طرف پیٹری آٹیزم پیٹری آٹیزم پیٹری آٹیزم کسے کہتے ہیں حب البطنی کو وطن سے محبت کو ہے نا اوکے تو اس کا اپوزٹ چاہیے ابھی دیکھ لیتے ہیں پیٹری آٹیزم نیشنلزم اوپوزٹ نہیں سر سوشلزم نہیں سر اوبسیشن اوبسیشن کے معنی کسی چیز کا جنون ہونا کسی چیز کی بہت زیادہ انفیٹ اس کو حاصل کرنے کی خواہش ہونا اوبسیشن اسے کہتے ہیں تو کیا پیٹری آٹیزم کو اوپوزٹی ہوگا نہیں سر ڈس لویلٹی ہوگا ڈس لویلٹی ہوگا بلکل ایسا ہی ہے ڈس لویلٹی ہوگا مطلب ہوتا ہے جو کہ وفادار نہ ہو اپنے اس زمین سے اپنے اس جگہ سے اپنے اس کام سے اسے ہم کہتے ہیں چیک ہے جی آگے جائیں گے نیکس پویشن کی طرف کیا کہہ رہے ہیں نیکس پویشن میں چیک کریں وہ کہہ رہے ہیں سیملر ان میننگز مائنوں میں ایک جیسا مائنوں میں ایک سا یعنی کہ ہمیں کیا فائنڈ آٹ کرنا ہے سنین اوکے ڈیمانسٹریٹ اسٹیبلش انوینٹ پروڈیوز شو نہیں سر اسٹیبلش انوینٹ پروڈیوز نہیں ہے بلکہ option d ہے شو الاب ڈیمانسٹریٹ کا مطلب وہ تک پیش کرنا سامنے لے کرنا نہ منظریاں پہ لانا اوکے نیکسٹ ہے فلی فلی کے معنی وہ تک بھاگ جانا ٹھیک ہے کسی بھی سیچویشن سے جان بچانے کے لئے بھاگ لینا نکل لینا نکل جانا ٹھیک ہے تو یہ سینسز کا فلی فیس فیر فلو فلو کا مطلب وہ تے بہاو نہیں سر اسکیپ ہے فلی کے معنی تے اسکیپ آو ہے چپ چاپ نکل جانا کسی جگہ سے کیوں ہمیں ڈر لگ رہا اس چیز سے ہم نہیں کر سکتے فیس بھاگ ہے یہ والی چیز ہے یہ والا سینس ہے ٹھیک ہے ان ایمبیگیس ان ایمبیگیس کیا ڈھوڑنا ہے ہمیں کیا تلاش کرنا ہے سیننیم ان ایمبیگیس کا کیا ہونا چاہیے ایکزیکٹ ہونا چاہیے نہیں ایکزیکٹ تو نہیں ہوگا کیا ہوگا کلیر ہوگا انٹرسٹنگ نہیں ہوگا سوفیشن نہیں ہوگا لیجن لیجن کسی ایسی بات کو جو کہ کسی بھی چیز کے حوالے سے مشہور ہے لوگ جانتے ہیں اس چیز کو سٹوری ہونا چاہیے سر اپشن ییس اپشن ڈی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو حقیقی نہیں ہوتی ہیں مگر ہم ان تمام تر باتوں کو سچ مانتے ہیں اور اس کو ہم لیجن کے طور پر ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری گریک میتھولوجی کے اندر لیجن کریکٹرز ہیں وہ تصور آتی ہیں کہانی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے مگر لوگ اس کو سنتے ہیں اچھا حسوس کرتے ہیں ان چیزوں کو سن کے رائٹ تو اس کو ہم کہتے ہیں لیجن لیجن سٹوری اس کا کریکٹ سننے میں ٹھیک ہے جی چلیں آگے آگے جائیں گے کیا کہہ رہے ہیں most nearly opposite انٹرنیم ڈھونڈنا ہے ڈھونڈ کے بتاؤ ورڈ کیا ہے ورڈ کیا ہے ورڈ ہے brilliant adequate no dull ہو سکتا ہے troubled unprejudiced dull ہو سکتا ہے brilliant بڑا ذہین یا پھر brilliant brilliant meaning in fact یہ بھی ذہانت کے بھی لئے جاتے ہیں brilliance چمک کے بھی لئے جاتے ہیں اور dull کے معنی دونوں طرح کے لئے جاتے ہیں یعنی وہ color جو کہ بہت زیادہ faded dull ہے ہلکا ہے اور dull کے meaning ذہنی طور پر کمزور کے لئے بھی لئے جاتے ہیں دوسرک option b ہمارا correct antonym ہے آگے جائیں گے infibled infibled word ہے infibled کیا معنی ہوئے سکتے ہیں ہم آئے دیکھتے ہیں سب سے پہلا option لکھا ہے distanced سب سے پہلا option لکھا ہے distance پھر dominant پھر لکھا ہے mistaken اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے powerful سوال یہ ہے کہ سر ہمیں کرنا کیا تھا اب ہم تو بھول گئے word پڑھتے وقت بھول گئے ہم کہ ہمیں کرنا کیا تھا اب بھی دیکھ لیتے ہیں کیا کرنا تھا ہمیں کرنا تھا antonym find out opposite find out کرنا تھا ٹھیک ہے نا تو ابھی ہم opposite find out کرتے ہیں یہ لیجے infibled کی معنی کیا ہوتے ہیں کمزور بنانا کمزور ہونا چیک ہے تو اس کا distance نہیں ہو سکتا dominant نہیں ہو سکتا mistaken نہیں ہو سکتا سر opposite ڈونڈنا ہے تو وہ کیا ہوگا powerful وہ کیا ہوگا powerful infibled کمزور اور option d powerful تو یہ اس کا correct antonym invader invader کی معنی کیا ہوتے ہیں حملہ کرنے والے invader حملہ کرنے والے ٹھیک ہے کسی جگہ پر attack کرنے والے کسی جگہ باہر سے آ کر اس جگہ کو خراب کرنے والے نقصان پھچانے والے حملہ کرنے والے لو ٹھیک ہے invaders انہیں کہتا ہے تو characteristics اس کا antonym ہو سکتا ہے نئے historians ہو سکتا ہے نئے inhabitants inhabitants option c بالکل اس کا correct antonym ہے inhabitants کی نقصود ہے وہاں کے آباد ہوئے لوگ وہاں پر رہنے والے لوگ ٹھیک ہے unlikely unlikely یعنی جس سے اس کا بہار کسی جس کو بس ہلکہ لے لینا یوں مانی کے لئے لیے unlikely یعنی جس سے جو کہ غیر متوقع possible کسی جس کا ممکن ہونا کسی جس کا امکان ہونا سر option b اس میں بالکل صحیح ہے ٹھیک ہے جی تو اب یہاں پر ہم پہنچ کریے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ntsk past papers related جو vocabularies تھی جو words ہمیں دیے جا رہے تھے ہم نے ان کے meanings پر کام کر لیا اور اب ہم جائیں گے اپنے next task پہ next task ہمارے پاس کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں ہمارے پاس next task ہے جی بالکل ایسا ہی ہے next task ہے یہ ہم یہ بات جانتے کہ ایتیا کے papers جو ہیں جنرلی کپک میں لیے جا رہے ہوتے ہیں بچے اس کے سٹانڈرڈ کو فاللو کر رہے ہوتے سسٹم کو فاللو کرتے جی جنرائز سن میں رہنے والا بچہ nts کو یا پھر ہماری provincial policy اس کو فاللو کر رہا ہوتا ہے تو ایتیا جو KPK میں تیس کنڈا کرتا تو ایک تیس کنڈکٹنگ اور باڈی ہے اب اس میں ہمارا کام آسانی سے ہو سکتا ہے کہ اگر اس میں سے کوئی word ہمارے task میں آجائے پیپر میں آجائے تو بڑے مزے سے اس پر کام کر لیں گے تو فائدہ ہو ایک سیشن کو اٹینڈ کرنے کے بعد مجھے 250 plus words کے meanings ان کا sense ان کا surname مجھے یاد ہو سکتا ہے تو یہ بہت فائدے کی بات ہے تو اس opportunity کو ضائع مت کی جائے گا ٹھیک ہے آج جی کیا کہنے چکلز چکلز بکیٹ افلاور displeasing manner suppress laughter religious movement چار options چکلز چکلز چار options دیئے گئے بکیٹ افلاور نہیں یہ تو نہیں بکیٹ افلاور تو نہیں ہے اچھا اس میں کیا کرنا کیا task بڑا simple ہے just synonyms ہیں صرف synonyms ہیں ای تیا میں آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ just synonyms نظر آ رہے ہیں تو اس میں الیکسیمیشن نہیں کیا میں نے کیا کرنا ہے میں بتا رہا ہوں یہاں پھر synonyms find out کرنا صحیح بچو اچھا چلیں اب discussion کا آغاز کرتے مذہبی کوئی تحریک نہیں سر یہ بھی نہیں سر یہ بھی نہیں سپریس لافٹر سپریس لافٹر سر مطلب کیا ہوا ایسا ہوتے کبھی ہلکا بھلکا ہس لیتے ہیں ڈر سکے ناراض نہ ہو جائے تم ہلکا بھلکا چھپ کے ہس رہے ہوتے ہیں suppressed laughter یہ معنی ہوتے ہیں chuckles کی meanings suppressed laughter ٹھیک ہے اچھا جی next word enigma enigma دو تھوڑا common ہے سنتے ہیں آپ لوگ synonym evaluation evaluate کر ایک ہوتا ہے evolution ایک ہوتا ہے evolution ایک ہوتا ہے evaluation دونوں میں فرق ہے evaluate کی معنی ہوتے ہیں کہ extract کرنا کسی چیز سے کسی بات کو خوج کر نکال اور evolution کی معنی ہوتے ہیں اپتتا آغاز ٹھیک ہے چلیں آگے آگے جاتے ہیں next لکھا ہے number three money grubbing right سنتے find out کرنا اچھا اس میں کیا تھا enigma میں کیا تھا evaluation تو ابتداء آغاز کو کہتے ہیں evolution اور evaluation evaluate کرنا ٹھیک ہے extract کرنا کسی سے کوئی بات خاص کر لینا تو یہ تو نہیں کمس کر enigma puzzle yes enigma puzzle پریشانی کسی نہ مشکل کیفیت کے لیے word استعمال کر ہوتے ہیں enigma ٹھیک ہے answer نہیں ہے account نہیں ہے move on money grubbing money saving money making money hunting money spending right play a game of cards okay swallow a fly in soup go for hot spicy soup نہیں بھائی soup کی تو کوئی کہانی نہیں ہے soup کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہے وہ تو simply simply کہہ رہے ہیں کہ جناب get into a soup کا مطلب کیا ہو گیا face predicaments مشکلات کا سامنا کرنا مسائب کا سامنا کرنا ٹھیک ہے next is arable next word is arable not grown since long ایک ایسی زمین جہاں پہ ایک عرصے سے کشکاری نہ ہوئی ہو نہیں وہ تو in fact not grown since long اس کے لئے تو word استعمال ہوتا ہے arid recently plowed field حال میں ہی اس پہ plowing کی گئی ہو حل چلایا گیا ہو watered the night before ایک رات پہلے پانی دیا گیا اسے کہتے ہیں arable fit for cultivation ایسی زمین جو کہ کھیتی باڑی کے لئے زبردست ہو بہت اچھی ہو اسے کہتے ہیں ہم arable land right acquaintance acquaintance one loves but whom one cannot marry number six میں کہہ رہے ہیں one loves but whom one cannot marry محبت کرتے ہیں مگر شادی نہیں کر سکتے ایسا کچھ relation no one knows but who is not a close friend ایک وہ جو کہ دوسرے کو جانتا ہے مگر وہ اس کا close friend نہیں کہلاتا اس کا close friend نہیں کہلاتا acquaintance کہتے ہیں نا کہ بھئی سلام دوہ دو سب سے ہے دوست دیکھ کسی سے نہیں بات تو ساچ ہے بات تو ساہی ہے تو acquaintances ہوتے ہیں ہمارے جان پہ جان کے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے بہت قریبی دوست نہیں ہوتے ہیں مگر انہوں سے اچھے تعلق ہوتے ہیں اچھی سلام دوہ ہوتے ہیں ان سے ہمیں بہت ساری باتیں ہیں بہت سارے کامن discuss کر رہے ہوتے ہیں one can depend on for help in our need یہ نیک جس پر ہم انسان مدد کے لیے انحصار کر سکے نہیں بھئی one can hire for attempting a question paper for attempting a question paper ٹھیک ہے attempting a question paper جس کو paper attempt کرنے کے لیے رکھا جائے جس کو paper attempt کرنے کے لیے hire کیا جائے اسے کہہ رہے ہیں acquaintance نہیں سر بلکل بھی ایسا نہیں ہے number seven apprise praise a man out of place option a tell a story کسی کو کہاں نہیں سنانا c evaluate the evaluate the quality of d do shopping in a bazaar کیا فرما رہے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں جائزہ لیتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سر praise a man out of place کسی شخصی تیاریف کرنا یہ معنی ہوتے ہیں praise کے نہیں سر بلکل بھی ایسا نہیں ہوتا tell a story at bad time سوتے وقت کہانی سنانا یہ بھی اس کے معنی نہیں evaluate the quality of کسی کی صلاحیت کا اظہار کرنا کسی کی صلاحیت کا اظہار کرنا یعنی اس کو جاننے کی کوشش کرنا evaluate کرنا extract کرنا کیا اور بندے میں quality کیا ہے ٹھیک ہو گیا تو سر option c ہمارا جو ہے وہ بلکل صحیح صحیح جواب ہے option c do shopping in a bazaar no 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 number 8 mortal stay mortal stay اب اس کے ذرا meanings پہ سمجھ لینا ایک دفعہ ٹھیک ہے mortal stay mortal stay کا مطلب وہ تھے long lasting stay ایک طویل مدت ٹھہرنے کی صحیح اسے ہم کہتے ہیں mortal stay آسان سی بات زیادہ مشکل نہیں ہے life that a man will have after death موت کے بعد کی زندگی option b life is spent in a company of friends دوستوں کے ساتھ گزارا ہوئے وقت life passed in a hostel without studying بغیر پڑھے hostel میں گزارا وقت life in this world which is short lived دنیا کی وہ زندگی جو کہ short lived ہے مختصر ہے تو سر یہ تو نہیں ہے کیوں نہیں سر اگر یہ کوئی تصور کرتا ہے کہ دنیا میں میں ہمیشہ رہنا ہے تب تو شاید وہ اسے mortal stay کہہ سکتا ہو مگر یہاں لکھا ہے short lived option d نہیں life passed in a hostel نہیں بھئی پورا زندگی پورا طور تو کوئی hostel میں نہیں رہتا b life is spent in a company of friends دوستوں کی company میں انسان بہت عرصے تک نہیں رہتا دوست بھی بتل جاتے ہیں چلے جاتے مصروف ہو جاتے ہیں a life that a man will have after death موت کے بعد کی زندگی yes موت کے بعد کی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے تو ایک لمبی زندگی ہے کہہ سکتے ہیں mortal stay لازز جو ہے اس کے لئے استعمال ہو رہا آگے جاتے ہیں break the ice تو بہت common phrase ہے یعنی خاموشی توڑ دینا خاموشی ختم کر دینا یہ اس کے جنرلی معنی لیے جاتے ہیں walk on ice street no shallow ice cube no chisel an ice cube no to make beginning yes آغاز کرنا آغاز کرنا باتشیت کا آغاز کرنا ٹھیک ہے یہ اس کے میننگ سے آئیے نیکس پر دیکھتے ہیں elegy elegy in the memory of a little child کسی کی اپنے کسی کسی چھوٹے بچے کی یاد بے کچھ لکھنا وہ elegy کہلاتا ہے نہیں سر وہ elegy نہیں کہلاتا on the death of someone dear کسی اپنے عزیز کی موت پر اسے محبت کا اظہار کرنا یہ ہو سکتا ہے ہاں بھئی ہو سکتا ہے on the sighting of an old tutor کسی پرانے tutor کو دیکھ کے کچھ لکھنا کچھ کہنا نہیں سری تو بالکل بھی نہیں ہے number d in the love of dear sweetheart اپنی محبوبہ کی یاد نے کچھ لکھنا وہ کیا elegy کہلاتا ہے نہیں اگر محبوبہ مر جائے تو پھر elegy لکھے جاتی چھیک ہے چاہید آپ لوگوں نے نام سنویں پرسی بائیسے شیلے کا اس نے اپنی جو اس کی بلاوڈ ون وائف تھی اس کی یاد میں نظم لکھی تھی تو اس کو elegy کہا گیا ٹھیک ہے چالے جی آگے جاتے ہیں elegy سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کسی کی موت پر کہے جانے والے الفاظ لکھے جانے والے الفاظ کہلائے elegy اور کسی ایسے کی موت پر جس کو آپ بہت چاہتے ہوں commencement commencement the beginning the conclusion the impending the interloping صرف بہت بچوں والا سوال ہے commence ہونا commence ہونا beginning ہونا اغاز ہونا بالکل ایسا ہی ہے option ace کا صحیح ہے aboriginal aboriginal سر کونسا option ہوگا la native migrate یا displaced سوچیں سوچیں aboriginal word استعمال ہوتا ہے native people کے لئے یعنی وہ لوگ جو کے کسی جگہ پر وہ لوگ جو کے کسی جگہ پر آباد ہو ایک عرصے سے شروعات ہی وقت سے وہاں پر آباد ہو انہیں کہا جاتا ہے aborginal aborginal clear ہونا چاہیے migrate migrators ہوتے ہیں بہت ساری جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر آتے migration کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے aborginal کے meanings ہوتے ہیں native یعنی کہ اس جگہ پر deceived betrayed or deceived alarmed or disturbed the awarded or gifted سار endowment ہوتی ہے endove word اسمال ہوتا ہے awarded or gifted کے sense میں endowment کا document مات ہے یعنی کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو توفے میں بہت کچھ دیا ہے ایک باپ نے بیٹی کو بہت کچھ دیا توفے کی شکل میں تو اس کی endove کا word استعمال کر ہوتے awarded or gifted کے sense میں ٹھیک ہے checked or controlled betrayed نہیں alarmed نہیں archive جی پڑھتے ہیں اس word کو کام کرتے ہیں اس پہ کیا کہنے اس میں a model of building behind museum b a sequential statement of inventions c a collection of record about the past year d a chronological order of discoveries کیا کریں chronological اب صرف chronological کیسے کہتے ہیں دیکھیں ہم chronological کہہ رہے ہوتے ہیں یا chronological order کہتے ہیں ایک ایسی ترتیب کو جو کے dates پر تاریخوں پر بیس کرتی ہے یعنی پہلا جو واقعہ آیا وہ اٹھارہ سو پچاس آیا پھر اس کے بعد جو واقعہ یہ جو بیان کی گئی ہے وہ اٹھارہ سو انسٹ کی یعنی ایٹین فیفٹی نائن پھر اس کے بعد جو بیان بیان ہو رہی ہے وہ اٹھارہ سو نووے کی بات ہو رہی ہے پھر اس کے بعد بیان ہو رہی ہے وہ اٹھارہ سو پیچانوے کی ہو رہی یعنی یہ chronological order یعنی کسی نمبر 15 incipient incipient in coma due to accident injury a incipient کیا کہہ incipient کو incipient پہلے انہوں نے option دیا in coma in coma due to in coma due to accidental injury نہیں نہیں just starting to be or happening یعنی کسی جس کا بلکل آغاز افتیدا ہونا option b is صحی the recipient of gallantry award یعنی galantry award بہدری پر ایک احزاز دیا جائے اس کا recipient اس کو حاصل کرنے والا شخص اس کو receive کرنے والا شخص اسے کہہ نہیں سر یہ بھی نہیں آگے جاتے ہیں practitioner of domestic recipes گھریلو کے ٹوٹ کے آزمانے والا ٹھیک ہے نیم حکیم ہوتے وہ برباد کرتے ہیں اسے کہتے ہیں Practitioner domestic recipes بس یہ option ان سے print کا جو correct answer ہے وہ just starting to be اور happening کسی اس کا بس شروعات ہو جانا آغاز ہو جانا کیا next word کیا next word میں لکھ ہے blot and smugs blot and smugs کیا spot of ink and dirty marks okay foul smelling polluted water okay bracelet and bangles of gold okay beautiful neat way of writing okay 16 کیا کہنے 16 میں yes blot and smugs کیا option A right answer spot of ink and dirty marks blot and smugs استعمال ہوتا ہے get hold or oneself to feel exhausted to start running to catch a thief to become calm اگر میں چار options میں سے بات کروں تو obviously option C to get hold or oneself کسی پر اپنا قابو پا لینا کسی کو اپنے قابو میں کر لینا کسی کو اپنی گرفت میں کر لینا یہ مہین لے لی جاتے ہیں get hold on oneself کے no wonder ایسی بات جس پہ کوئی حیرت نہیں ایسی بات جس پہ کوئی ایسی مطبق جو کوئی بہت new نہیں ہے not surprising traffic misshap nothing weird seeing strange نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا ہمیں تو سننیم مار کرنے تو seeing strange نہیں ہوگا nothing weird نہیں یہ بھی نہیں ہوگا traffic misshap نہیں یہ بھی نہیں ہوگا not surprising یہ سہی ہے یہ سہی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد پھر چلے گے ہم آگے illusion an idea haunting one's mind ایک ایسا idea جو کہ کسی انسان کے ذہن پر سوار ہو بی casual اور indirect reference ٹھیک ہے c have a low frequency ٹھیک ہے d do not affect a photographic plate sir option d نہیں ہے c نہیں ہے option b right answer a casual or indirect reference indirect reference right next 20 cranky spouse cranky spouse a carefully selected loving partner of life اگر carefully selected loving partner لکھا ہوا ہے تو بھائی پیرو cranky تھوڑی ہوگا crank تھوڑی ہوگا یہ تو نہیں بن رہا b fussy and bad tempered wife husband fussy بحث کرنے والا bad tempered غصے 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 بات بحث کرنے والا غصے کرنے والا وہ husband بھی وائی بھی ہو سکتے option b جو ہے اس کا correct answer c money squandering younger second wife no 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 a device fitted behind a rear seat of a car no option b cranky spouse کے لیے بالکل درست ہے denounce to reject straight away to praise in a meeting to condemn publicly to negotiate secretly they could insult disgrace اسی دناؤنس denounce کا مطلب ہوتا ہے کسی کو publicly زلیل کر دینا لوگوں کے بیچ اس کو اس کی عزت ختم کر دیں لوگوں کے سامنے لوگوں کے بیچ میں لوگوں کو پتہ چلیا سب کو کہ وہ کتنا برا شخص ہے تو یہ condemn کر آدھر publicly ٹھیک ہے تو option c is right answer b نہیں a d n number 22 all by oneself all by oneself keeping aloof not enjoying anybody company کسی کی بھی مدد حاصل نہیں کرنا کسی بھی support حاصل نہیں کرنا کسی کو بھی share نہیں دینا خود enjoy کرنا ساری کے ساری چیز کو یہ option a کے meanings ہے بی in company and all those present join in hands یعنی جو کوئی بھی gathering اس company میں موجود ہیں ان کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا all by oneself یہ meaning ہے نہیں سر a نہیں ہے b نہیں سر دیکھتے passing once life singly like a chronic bachelor یعنی کسی کا تنہا اکیلے اپنی زندگی بسر کرنا d completely alone with no help from someone else مکمل طور پہ اکیلے کسی کام کو انجاب دی بغیر کسی کی مدد کے option d سہی ہے 22 option d correct answer چیک c نہیں آگے چلو innumerable innumerable in equal numbers numérically scant not information too many in count innumerable سن کے foreign سے جواب تمہارے دماغ میں آنا چاہیے ہاں بالکل چاہیے too many in count گننے کے اعتبار سے کسی چیز کا بے تہاشا ہون innumerable کہتے ہیں انگنت انگنت بہت زیادہ ایسی چیز بہت بڑی تعداد میں ٹھیک اُس is the underline theme the overview practice a longer composition a longer composition کیا کریں بھئی پریسی تو ہمیں بتا ہے کہ وہ مختصر ہوتی ہے میکشور of passages تو نہیں ہوتا underline theme underline theme صرف theme کو mention کر دینا نہیں سا the overview practice overview practice یعنی کسی جیس کو مختصر دیکھنا مختصر اس کا جائزہ لینا اس کو مختصر شکل دیکھنا option c صحیح option d longer composition صحیح نہیں ہے come of age to get married off to become very old to reach maturity to fall ill and expire option c صحیح next word is in taurage in taurage option a group of companies b embark on lingtons c place one was a daily d album of folk singers group of companies no embark on in towns no place one was a daily no albums of folk singers yes folk singers albums into rage next 27 half clean hands wash one's hands no sorry phrase go for corruption no not being guilty not being guilty have yes half clean hands not being guilty option c bill will go for yes prepare for prayers no half clean hands ka mt benda saaf hai us ne koj jurm ni kiya hoa hai he 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 cry colourful cooking no shouting at the people no noisy public protest no he and cry loud confused talking 28 option d to nahin sir option c hai bilkul a sa hi noisy public protest loggon ka show roll karna a a haitjaj karna chis ke hawa say you and cry us ke li phrase istimal hot be pulled apart either of the two poles have nothing in common yes option b yaini do loggon ka ek dousar se bilkul muktalif hona bilkul alag hona koji unne chis common nahi ha option b is correct meaning dhe ra leading position in a race affect somebody greatly ok front on somebody j fall flat upon a stranger b stay alive working hard c disapprove of somebody unable to be successful front on somebody generally meanings chate kisiko ghurna kisiko ghussse se dekhna hot chote bach chay behemaran kisam net go ti z dh harkat kar dhe to hum bat go ghur r to front kare hot chik disapprove of somebody yaini kia zahir kare hot kia bhai tum ne yaini harkat tiki yaini saha hik tiki the front on somebody option c bilkul is okay okay hmm cynic cynic saptic secret solitary truthful sir cynic kia apne meanings kia ho tha he to hem pata ho na chahi na bhai sari loog ho kib kib satis fai n ho kisi na kisi chiz me confused rhet hai pari shan rhet hai mut moth hini ho tiki saptic kia generally meanings yaini saptic kia generally meanings yaini 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 shakuko shubhah dh shak kare unko kare septic sikrit iska answer naii yaini solitary naii yaini my sagonist miss des shots hates marriage is against hunting is left out of sporting team my sagonist kuch kuch mani aapko zahind me aar hong my sagonist ke yes option b hates marriage symmetry symmetry kia say graveyard factory system pattern s Fore symmetry بالکل ایسا symmetry ke next word yes aboriginal abhi habe shayi abhor b aar anything you can do i can do رہا تھا یہی ہمیں ایٹیا میں بھی مل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ الفاظ مختلف بورٹ سے آپ کے پیپر میں دکھائی دے سکتے ہیں بلکل نظر آ سکتے ہیں جس لئے ان کو پڑھنا آپ کے لئے نقصان دے نہیں ہیں میکشفٹ ایمپولسیو ریوالوینگ سبسٹیٹیوٹ پریکٹیکل ایمپولسیو سبسٹیٹیوٹ بلکل صحیح ہے میکشفٹ کا جو کریکٹ اصنیر میں ہے وہ ہے سبسٹیٹیوٹ متبادل فارشیڈو 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 کی کیا میننگز ہوتے ہیں ٹھیک ہے بلکل صحیح بات ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہ فیوچر کے بارے میں بتا سکتے ہیں یا ان کو پتا ہوتا ہے کہ آگے چل کر کیا ہوگا انہیں کیسے پتا ہوتے ہیں وہ فارسائٹیڈ ہوتے ہیں وسیو نظر ہوتے ہیں ان کا تجربہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ بہت جلدی سے پہچان جاتا ہے کہ آگے آنے والے وقتوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے تو سر اس کا سننیم ڈریڈ نہیں ہو سکتا ڈیزگائز نہیں ہو سکتا ڈینڈینجر نہیں ہو سکتا ڈینڈیکیٹ ہو سکتا ہے فارشیڈو کر دینا آنے والے وقت کی حوالے سے بتا دینا فارشیڈو بریلینٹ سپارکلنگ گلوریس ٹیلنٹڈ شوئی بریلینٹ اب اگر یہاں بے لئے بریلینس لکھا ہو تو ہم سوچتے اس آپشن کے بارے میں لکھا ہے بریلینٹ تو سر اے تو نہیں ہے گلوریس نہیں ہے سر ٹیلنٹڈ کسی کام میں بڑا حمل رکھنا مہارت رکھنا ٹھیک ہے اچھا انویلیبل انویلیبل ایکسٹرنل ویلیو نو ورثلس یعنی جس کی کوئی ورث نہ ہو نہیں ہائیلی ایکسپینسیب نہیں سر اپشن ڈی رائٹ آنسر 38 فرٹائل فور گو ران آوے ڈو ویڈ آو سیف گارڈ پریسیڈ فور گو ڈو ویڈ آو کوئی کام کسی کے بغیر انجام دینا ران آوے نہیں ہے سیف گارڈ نہیں ہے پریسیڈ نہیں اپشن بھی اس کا رائٹ آنسر ہے اس کے بعد ہے گانٹ گانٹ کسے کہتے ہیں الہالت گلاب سلاؤٹ گریبل سر الہالت سر ان کے میننکس کیا ہیں یہ بھی سمجھا دیں گلاب زیادی سی بات ہے ہاتھ کے دستانے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے سلاؤٹ لیزی کو کہتے ہیں سوست اچھا گریبل کیسے کہتے ہیں ایک ٹول ہے جو کہ عمومن جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے کسی بھی انفیکٹ سطح کو زمین کو توڑنے کے لیے کراک کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا تو گریبل بیسی کلی اس سینس میں بستعمال ہے اسی طرح سے ہم ورڈ گریبل کے ایک اور میننگز لیتے ہیں اور وہ کیا ہیں وہ بھی سمجھو گریبل جو ہے وہ بیسی کلی جو ریت ہوتی ہے مٹی ہوتی ہے جیسے ہم بجری کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی ٹوٹے ہوتے ٹکڑے ہوتے ہیں کرسٹل کرسٹل شیپ میں ٹکڑے ہوتے ہیں مٹی کے پتھنوں کے تو وہ کہلاتے ہیں گریبل بجری ریت میں ٹی اس طرح کی آگے جاتے ہیں مزید کچھ ورڈ دیکھتے ہیں ریپروچ اپروچ اگین ریچ اگین ڈس اپرویول پریز سر اپشن سی رائٹ ڈس اپرویول ریچ اگین نہیں ہے اپروچ اگین نہیں ہے پریز نہیں ہے پرسکرائیب پرسکرائیب سی ویت آتھارٹی انوانٹڈ بہیویر ڈنانس سپورٹنگ ٹیچر سر انوانٹڈ بہیویر انوانٹڈ بہیویر بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے آگے ہے لیوٹی امپوز بانس ویو پوائنٹ سیریس آٹیٹیوٹ نون سیریس آٹیٹیوٹ انجوائی فریقوائنٹ لیو سر لیوٹی کے میننگ زودہ ہے نون سیریس آٹیٹیوٹ یس اب اگر مجھے سکول میں پڑھنے کا موقع ملا ہے تو میں سکول میں چھوٹیاں مارتا رہا ہوں گھر میں بیٹھا رہا ہوں مزے کرتے رہا ہوں تو یہ نون سیریس آٹیٹیوٹی کے لیاتے ہیں لیوٹی نمبر 44 انسنس انسنس میک آنگری غصر دلانا alert شاکر نہ ہونا full ill بے وقوف بے وقوفی کچھ لوگوں کو لاحق ہوتی ہے انکاریچ دوسر سینٹنس ورڈ 44 جو ہے اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے آپشن A B نہیں ہے C نہیں ہے D نہیں prodigal prodigal careful with money wasteful with money wonderful helpful to people prodigal sir option B wasteful with money yes option B is correct چلیجی آگے جاتے ہیں predilections preference prediction reverence induction predilections preference predictions reverence induction 46 predilections کیا کریں سوچو سوچو دماغ چلا ہو 46 کیا کریں sir سینٹنس 46 کا جو correct answer ہے وہ ہے option A predilections preference homicide 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 is a person means killing members of one's species means murdered or means the murder of one's own family C homicide means murdered okay option C is the right answer 48 seismology toh bhoat hi aasaan hai seismology an instrument for detecting earthquake study of sea creature a branch of astrology scientific study of earthquake yes option d earthquake ki wajoo hat ko jana usko pndhna usko sammaj na actually is seismography ho tia nike device ho ta jis k za riz c cleaned cleaned sir option c brown off ka mtlb ho ta sخت naraaz ho na sخت ghusse me ho jana sخت naraaz ho na kishi kams kishi fesle phe so 49 ka option c joh joh hai woh bilkul correct hai to is tarah se hem ari woh vocabulary jokai in fact eti a past papers me thi baut important hai sab ke liye to woh mokamal ho jati hai ab hum a ge jate hai ma zid vocabulary ko discuss do uhs ki vocabulary ha s yuh papers related hai discussion ka aghaz ke hai hai kis m hai kis kis nain لینا پتا ہونا آپ کے لئے بڑا ضروری ہے اگر آپ کو word کے meanings نہیں پتا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ تھوڑا مشکل میں پڑھ جاتے ہیں آپ کو پریشانی ہوتی ہے تو word کا basic basic meaning آپ کو معلوم ہونا چاہیے similar words empathy option کے understanding understanding animosity friendship sympathy yes تو سر اس میں کون سا option اس کا correct ہو سکتا ہے سائے ہو سکتا ہے understanding animosity friendship sympathy yes option D ہمارا correct ہے number 2 سنے دے میں find out کرنا ہے یہ یاد رکھیے گا take care آگے جائیں گے fallacy 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 boredom business happiness relaxation yes option C بالکل ایسا ہی ہے option C happiness کو fallacy کہتا ہے boredom نہیں ہے business نہیں ہے relaxation اس کا synonym نہیں ہے next word ہے uncanny uncanny جس کا right answer uncanny exact opposite good strange exact opposite good is strange so sir number 3 کا جو پرکٹ آنسر ہے صحیح صحیح جواب ہے وہ ہے option D strange right آئی آگے جاتے ہیں virulent progressive harmful healthy positive progressive harmful healthy positive صرف progressive تو نہیں ہے healthy positive بھی نہیں ہے harmful ہے virulent نقصان دینے والی چیز نقصان دینے والی چیز ٹھیک ہے آئیے آگے جاتے ہیں rapt option A trumpet option B bewitched option C rapid and option D rash کیا کنے کیا ہے جواب rapt بولو بھئی اوکے ٹھیک ہے جی rapt rapt کا جو correct answer ہے وہ ہے bewitched rapt کی جنرلی جو meanings لیے جاتے ہیں وہ بھی میں آپ کو سمجھا دے ہوں یعنی کسی بھی چیز کو دیکھ کے مکمل طور پر اس میں گم ہو جانا completely fascinated completely fascinated کسی کو دیکھتے ہوئے بس اس میں گم ہو جانا اس کو دیکھتے ہوئے سب بھول جانا تو rapt کی مینکز یہ ہوتا ہے صحیح تو option A,B,C,D میں option B صحیح ہے A صحیح نہیں ہے C صحیح نہیں ہے D صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا یہ یاد رکھے گا word اچھا اس کے بعد ہے pedagogy pedagogy the study of pediatrics the study of teaching methods the study of cultural heritage the study of bacterial muscle sir option B جو ہے وہ question کا بالکل صحیح ہے بالکل option B the study of the study of what the study of teaching methods ٹھیک ہے teaching methods کا study کرنے والا جو ہے وہ pedagogy کہلاتا ہے pediatrics نہیں کہلاتا پیڈیاٹرکٹس کسے کہتے ہیں pediatrics کہہ رہے ہوتے ہیں بچوں کے جو specialist ہوتے ہیں بچوں کی جو in fact صحت ان کی بیماریوں کے والے سے study کر رہے ہوتے ہیں ان کو pediatrics کہتے ہیں مگر جو teaching methods study کر رہے تھے ان کو pedagogy کہتے ہیں آگے چلتے ہیں indictment number 7 indictment humiliation offended accusation invisible invisible یقین ہے جو دکھائی نہ دے humiliate کسی کو بیزت کرنا بدنام کرنا offended کسی پر حملہ کرنا ایکیزیشن ایکیزیشن کی meanings کیا لیا جاتے ہیں generally کوئی کام انجام دیا گیا کوئی غلط کام کیا گیا accused ایکیز پرسن ہے یعنی کسی نے کوئی جلم کیا ہے تو ایکیزیشن indictment ایکیزیشن کا meaning دیتی ہے ایکیزیشن کا sense دیتی ہے option c اس کا right answer ہے d نہیں ہوگا b نہیں ہوگا a نہیں ہوگا next word ہے mitigation sir word mitigation کی meanings کیا ہیں آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں word mitigation meanings دے رہا ہوتا ہے کسی بھی چیز کی شدت کو کم کرنا کسی بھی چیز کی شدت کو گھٹانا کم کرنا mitigation کے معنی کچھ اس طرح سے لیے جاتے ہیں mitigation کیا meaning دیتا ہے یعنی کسی بھی چیز کی in fact جو severe effect اس کو reduce کرنا severity کو کم کرنا right اچھا اس کا option a alleviation b classification c formidable or d poisonous تو mitigation کا جو correct option ہونا ہونا چاہیے چاہیے کون سو چاہیے a ہونا چاہیے b ہونا چاہیے c ہونا chاہیے d ہونا chاہیے alleviate کم کرنا reduce کرنا کسی بوچ کو کم کرنا ہٹانا option a is the best one ٹھیک ہے ہم سے نینے find out کرنے جا رہے ہیں تو option a اس کا بالکل ٹھیک ہے next word ہے concerted concerted option a strenuous option b furious option c curious option d precious word 9 ہے اور word 9 کا correct answer ہے option a concerted strenuous اب strenuous کی معنی کیا ہوتے ہیں یعنی کہ تھکا دینے والا کام یعنی جد جہد اسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے furious no curious no precious no سر option a is right ٹھیک ہے concerted strenuous آگے بڑھیں گے next word arcane next word arcane option a mysterious option b furious option c alert option d clear سر mysterious کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کوئی ایسی چیز جو کہ پور تجسسس ہے جس میں تشویش ہوتی ہے سوال ہوتا ہے جس کو ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو mysterious کے معنی کچھ ایسے arcane کا جو correct synonym ہے mysterious furious نہیں arid نہیں clear نہیں ہے next word series پہ جاتے ہیں word ہے stal word word ہے stal word stal word کے meanings کیا ہوتے ہیں reliable اچھا ہمیں کرنا کیا ہے اس میں ہمیں وہ ہی کام کرنا ہے similar ڈھون نا ہے ٹھیک meaning میں similar ہے ڈھیک ہے stal word loyal lazy lacking strength high sir option a اس اعتبار سے بالکل ٹھیک لگ sir chevalry chevalry co-word non-cooperative imitating gallant chevalry بڑا positive word معلوم ہوتا ہے سننے میں ڈھیک gallant کی meanings ہوتے ہیں brave right جو sir ہمیں کیا ڈھونڈ na synonym ڈھون chevalry بہت دوری بڑی جسے کہہ سکتے ہیں کہ بڑا اچھے طریقے سے آگے بڑھنا بڑا courage آگے بڑھنا ٹھیک ہے option d is correct imitating ڈیشنگ آپشن ڈی کہتے ہیں کہ وہ بڑا ڈیشنگ لگ رہا ہے تو وہ ڈیشنگ کو مددہ بہتا ہے وہ تو بڑا شاندار انداز سے لباس پہنا ہوا ہے next word prodigious huge trivial little square prodigious بلکی کو کہتے ہیں prodigious جو ہے وہ ان پہ کہا جاتے ہیں بہت زیادہ کے لیے بہت بڑے کے لیے لفظ استعمال کے جا رہا ہوتا ہے تو اس کا جو correct answer ہے number 14 کا وہ ہے option a yes huge trivial نہیں trivial معمولی کو کہتے ہیں little چھوٹے کو کہتے ہیں square چکور کو کہتے ہیں next step improvise okay improvise کیا ہوتا ہے colophon concoct divert respite یہ کیا ہوتے ہیں ان کو بھی آپ نے سمجھ لینا ضروری ہے improvise perform آمومن کتاب کی ابتدام میں آواز میں شروعات میں ایک بریف statement ہوتی جو کہ publication کی حوالے سے اسے کہتے ہیں colophon اسے کہتے ہیں colophon ٹھیک ہے short period of rest respite کہتے ہیں short period of rest یعنی کہ آپ سخت میند کر گیا آپ تھوڑی دیر آپ نے rest کر لیا تو اس period کو انفیٹ کہا جا رہا ہوتا ہے respite ٹھیک ہو گیا اچھا بھے اس کے بات کیا ہے improvise اوکے concoct ہے اس کے بات پھر divert ہے divert کا مددب ہوتا ہے move another way سہی ہے divert کے معنی یہ ہے اچھا جی improvise کا کونس option ہونے چاہیے a تو نہیں ہو سکتا sir c بھی نہیں ہو سکتا d بھی نہیں ہو سکتا d بھی نہیں ہو سکتا تو پھر بچا کونسا b concoct اب بہت سارے performers ایسے ہوتے ہیں ان سے کہا جاتے ہیں آپ یہ perform کریں فارم perform کر دیتے ہیں ان کو کہا جاتے ہیں concoct improvise ٹھیک ہے فل بدی کہنے والے فل بدی کام کرنے والے ٹھیک ہے تو option b جو ہے وہ 15 کا بالکل صحیح ہے ابھی یاد رکھنے والی باتیں اگر آپ اس کو بھول جائیں گے miss کر دیں گے تو اچھا بات ہے exam problem problem آ سکتی ہے اب یہی الفاظ sentences میں بھی مل جائیں گے آپ کا فائدہ ہو جائے گا یہی الفاظ ہے error detection sentence completion sentence improvement punctuation based sentences یاد دی کر کسی passage میں یا question میں اگر آ گئے تو آپ کا تو بڑا فائدہ ہو جائے گا تو اس کو یاد رکھنا کسی صورت نقصان دے نہیں ہے یہ تمام تر detail کو سننا کسی صورت نقصان دے نہیں ہے بلکہ یہ تو آپ کے time کا best utilization ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہے paradox paradox کسی کہتے ہیں سنویں اکثر اکثر سنتے ہیں اکثر سنتے ہیں اکثر سنتے ہیں اوکے آئے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے آپ options کے meanings بھی note کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آگے جائیں گے ٹھیک ہے anomaly کچھ unusual کچھ ایسا جو کہ standard سے ہٹ کر ہے میار سے مختلف ہے ہم اسے کہتے ہیں anomaly ٹھیک ہے prototype اپتدائی شکل کسی بھی چیز کی preliminary form جیسے کہ اگر میں بات کروں computer کی تو اتنے بڑے بڑے computer پہلے ہوتے تھے وہ prototype کہلاتے ہیں robots ہیں ابھی وہ اپنی first age میں ہیں ابھی second age آئے گی ان کی ٹھیک ہے تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ prototype prototype ہے اوکے استری وارڈ یس استری وارڈ کی میننگ سے ہوتا ہے کشتی میں جو مسافر موجود ہوتے ہیں ان کی نگرانی ان کی ان کا خیال لکھنے والا شخص استری وارڈ ہوتا ہے جو مسافر کشتی میں سوار ہیں ان کو ان کی دیکھ بھال کرنا ان کا خیال کرنا جو شخص کرتا ہے ہم اس کہتے ہیں استری وارڈ ٹھیک ہے اس کے بعد fashion تو بہت ہی common unknown word ہے تو بھئی paradox paradox بھی کہا جاتا ہے ایک ایسی بات کو جو کے میار سے تھوڑی سی مختلف معلوم ہوتی ہے مگر وہ ہے سچ اپشن ای اپشن ای بالکل صحیح ہے چلو جی سکسٹین کا اپشن ای ڈالو گیا manifestation manifestation کسے کہتے ہیں کسی چیز کو پیش کرنا کسی چیز کو پیش کرنا دکھانا ظاہر کرنا سامنے لانا ٹھیک ہے manifestation تو اس میں کیا ہونا چاہیے mode token quirk bulwark کچھ الفاظ ایسے جو کہ شاید آپ نہیں سنے ہوں گے تو اس کا meaning بھی نوٹ کریں اس کو اور آسان بنا کرتے ہیں آپ کے لئے موسیقی موڈ مزاج کو کہتے ہیں token جینا وہ initial کو کہا جاتا ہے جو اپتدا میں دیا جائے ہم اسے کہتے ہیں اسی طرح سے token express کرنے کو بھی کہتے ہیں یہ دیکھتے ہیں سینڈ 17 میں کیا answer ہے ہمیں question نے دیا گیا action of showing something کسی چیز کو پیش کرنا کسی چیز کو ظاہر کرنا یہ وہ word دے رہے تھے اسی طرح سے ہمیں word کے مطابق option نظر آتا ہے option A نہیں ہے option B ہے option C D ہے token کسی چیز کو پیش کرنا اس کے بعد next word ہے recon next next word ہے recon quya کہتے ہیں اس میں option A patrol option B arcade option C exhort option D falter ٹھیک ہے ہمیں patrol کا meaning بتا mobilize کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے جاتے آنا جانا move کرنا patrolling ہوتی ہے na patrolling کر رہی ہوتی پولیس کرتی ہے رینجر کرتی ہے arcade arcade کی meanings ہوتے ہیں gallery gallery جہاں پر مختلف pictures مختلف contribution جو art کے ہیں اس کی exhibition ہو سکتی ہے اس ایک اور بھی لحظ دیتے ہیں forum صحیح ہے اچھا اس کے بعد next word ہے exhort exhort کی من exhort کی meanings چاہتے ہیں کچھ جانتا ہے جی exhort کی meanings ہوتے ہیں urge falter کی meanings ہوتے ہیں hesitate reckon wire basically word meaning دیتا ہے sense رکھتا کے ہے کیا سر sentence رکھتا یہ word جو sense رکھتا ہے patrolling کا yes option a petrol کے کی meanings ہوتے ہیں mobilization صحیح mobilization صحیح ہو گیا number 18 option a done ہو گیا چلو جی آگے جائیں گے sojourn visit belge furry inking sojourn sojourn right option is option a ٹھیک ہے sir bells کی meanings کیا ہوتے ہیں کسی جس کو eject کرنا emit کرنا ٹھیک ہے word furry furry کی meanings بڑے common hairy کے meanings ہوتے ہیں بالو والا fluffy ٹھیک ہے آگے جاتے ہیں inking کی meanings آتے ہیں seal autograph okay تو جناب sojourn کی generally meanings ہوتے ہیں visit کے اب دیکھو میں یہی بات سمجھا رہا کہ visit کا meaning منظر پتا تھا پہلے sojourn کا نہیں پتا تھا پتا چلھ کہ sojourn meaning ہوتے visit sense ہوتا مگر اس کے ساتھ bells کے meanings بھی معلوم ہیں furry inking کے بھی تو ایک ہی question میں کئی الفاظ تم سیکھتے جا رہے ماشاءاللہ سے ھیک ہے muse next word news immaculate chew over sigh over wagary wagary کی meanings باقی words کے meanings آپ جانتے ہیں wagary کی meanings fluctuation کم زیادہ ہوتے رہنا کسی چیز کا right آچھا muse muse کا کیا ہمارا right answer immaculate immaculate کیا کسی کہتے ہیں spotless spotless immaculate suit انہیں کچھ لوگ dress کرتے ہیں dress up ہوتے ہیں اس انداز میں کہ ان کے suit کے اوپر ان کے لباس کے ایک داغ ایک دھبا نہیں ہوتا immaculate اسے کہتا meaning دینے وای option ہے next word پہ چاہتے ہے choose the word most similar most similar ھیک ہے یعنی کہ selenim پر ہی کام ہمارا آگے بڑھ رہا ہے centennial centennial hundred تو کہتا ہے sir options پہ دیکھتے relating to continents no relating to sins no relating to countries no sir option a right centennial ھیک اس کے بعد next word cobble 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 کیا ہے بتاؤ نہ چاہیے ٹھیک cobble demon کو کہتے ہیں پہلے words کے meanings آپ کے سامنے لگ دیتا ہوں نا تا کہ آپ لوگ کو آسانی ہو جائیں مشکل نہ ہو cockerel کسی کہتے ہیں rooster کو کہتے مرغا ٹھیک ہے convention روایت کو کہتے tradition کو کہتے پتھر کو کہتے پتے اس میں کوئی ایسی بات نہیں demon شیطان کو کہتے cobble cobble کیسے کہہ رہے ہوتے cobble جرنری کہا جاتا ہے in fact stone کو rounded stone کو کہا جاتا ہے cobble ٹھیک ہے گول پتھر چکنے پتھر جو ہوتے نا اس کو cobble کہتے تو option D ہمارا جو ہے وہ اس طرح سے صحیح جواب ہے cockex drug no force no صرف bone کو کہتے ہیں خاص قسم کی bone کو cockex کہا جاتا ہے complacent self regarding self conceited talented self control complacent complacent کیا ہے اس میں complacent self regarding no self conceited no talented no self control self control بالکل ایسا یہ option D جو ہے وہ اس کا correct answer accessory fittings cannabis methic intrepidity sir accessory جو چیز ہم عمومن استعمال کرتے ہیں اپنی ضرورت کہتے ہیں اتھم اس کو accessory کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے fitting کا word ہے وہ correct answer دینے والا option ہے fitting کا word ہے یہ correct answer دینے والا ہے صحیح ہے cannabis کیا meanings ہوتے ہیں sir cannabis کے meanings ہی نہیں پتا cannabis کے meanings میں آپ کو بتا دیتا ہوں cannabis کے meanings ہوتے ایک خاص قسم کا plant جس کے leaves جو ہیں وہ as a drug نشا کرنے کے لئے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے leaves جو ہیں وہ in fact ایک نشا کرنے کے لئے جو نا وہ استعمال کے جا رہے ہوتے ہیں بیسے انفیق cannabis ایک plant name ہے اگر میں اسے plant name لگتوں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر میں اس کا استعمال مطلب بتا دوں گا کہ وہ چیز ہے کیا ٹھیک ہے cannabis plant name ہے ہماری جوانا ایک in fact drug ہے ٹھیک ہے وہ اسی سے بنتی ہے آگے جاتے ہیں next word لے کھا ہے sir matik matik کیسے کہتے ہیں chopper کو یعنی کہ ٹکڑے کر دینے والی چیز کے لئے لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک ٹول ایک device ایک equipment کے علیے جیسے ہم crush کرتے ہیں ٹھیک ہے next word ہے intrepidity intrepid fearless کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو sir accessory پتا ہے ہمیں accessory وہ کیا چیز ہیں جو ہماری ضرورت کے ہیں ضرورت کے استعمال کی ہوتی ہیں تو ان کو option a اس کا nearest ہے fittings کا مگر b c اور d بلکلی different words ہیں بلکل different sense وہ دے رہے ہیں ٹھیک ہو کیا چیز آگے چلے جاتے ہیں affinity yes affinity affinity کیا ہے affinity کیا ہے بتائیے سونا ہوا ہے chemistry میں تو آپ لوگوں نے بے شمار دفعہ سنا ہوگا bundے میں پھاکہ ہے ٹھیک ہے affinity کیا آیا جاتا ہے اکورڈ ہارمنی کو اچھا جی آئیں آگے چلتے ہیں ورڈز کے میننگز جو ہیں انہیں دیکھتے ہیں سب سے پہلا ورڈ لکھا ہے کوئنو بیم کسی کہتے ہیں مناسٹری کو کہتے ہیں نیکس ورڈ ہے مگنیٹ ٹائکون جو بزنس ٹائکون ہوتے ہیں بڑا نام ہوتا ان کا بڑی شورت ہوتی ہے انہیں کہا جاتے ہیں مگنیٹ ٹھیک ہے پروپینسٹی ڈیفنیٹی کھچاو کو کہتے ہیں اٹرکشن کو کہتے ہیں ٹیئر آنسوں کو کہتے ہیں دوسر ایفنیٹی کا کیا ہونا چاہیے ورڈ ایفنیٹی کا جو رائٹ سننیم ہے وہ ہے آپشن سی پروپینسٹی کھچاو اٹرکشن ہونا ٹھیک ہے اے نہیں ہے بی نہیں ہے ڈی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹوانی سیون ایمورفیس ٹوانی سیون ایمورفیس فلاگرنٹ نیبولز و لپچوز نیو گیٹ نیو گیٹری تو سر اس کے پہلے تو میننگز بتاؤں تب بھی ہم فیصلہ کر سکتے ہیں صحیح کیا ہوگا ٹھیک ہے تو آپشن ایف فلاگرنٹ کیا میننگز کیا ہیں سر گلیرنگ واضح ساف ساف جو کہ بلکل کلیر ہے ٹھیک ہے جو بلکل سامنے ہیں ہم وہ سنس لے رہے ہیں glaring evident نیبولز نیبولز کمی نکسیا ہوتے ہیں unclear blur voluptuous rounded اور یہ ورد usually body shape کے لئے سامال ہوتا ہے نیو گیٹری یعنی جیسے کی کوئی خاص ایمیت نہ ہو نیو گیٹری of no value ٹھیک ہے اچھا amorphous word استعمال ہو رہا ہوتا ہے کس سینس میں amorphous word استعمال کے جا رہا ہوتا ہے in fact ایک ایسی form جو کہ unclear ہے ایک ایسی form جو کہ in fact unclear ہے بہت زیادہ واضح اس کا shape اس کی body structure نہیں ہے nebulous اس کے لئے correct synonym consider کیا جائے گا given options میں سے next word ہے admonition admonition پہلے ہمیں meanings بتاؤنے چاہیے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ اس کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکیں ٹھیک ہے juvenility juvenile usually استعمال ہو رہا ہوتا ہے young کے لئے ٹھیک ہے اچھا next word ہے puberty puberty definitely ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک ایسا period transition کا period ہوتا ہے کسی چیز میں انسان جو ہے in fact childhood age سے adulthood age ہی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اسے ہم puberty کہتے ہیں acquisition acquisition کسی چیز کو acquire کرنا حاصل کرنا to get something to purchase something ٹھیک ہے acquisition اسے کہا جاتا ہے اس کی بعد bashing 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 کسی کہتے ہیں strike hit کسی چیزے ٹکرانا ٹھیک ہے اس کو smash کرنا اس کو hit beat کرنا ٹھیک ہے یہ meanings ہوتے ہیں bashing کے اچھا next word وہ word ہمارا پاس ہے admonition admonition کا in given options میں جو correct answer ہو سکتا ہے وہ ہے option D آپ شکل کو دیکھ کر پریشان ہونا آپ شکل چلہ ہیت ہے آپ شکل آپ شکلá سکا آپ شکلہ آپ شکلہ آپ شکلہ آپ شکلہ امانس انٹ امانس انٹ اپشن ا افیدنٹ اپشن ب پرمینٹ اپشن ای انٹ اپشن دی ترانزیٹری سو 39 اپشن دی ترانزیٹری تب دیل ہوتا ہوا بادلتا ہوا ایک فیز دوسرے فیز میں جاتا ہوا ترانزیٹری رائی آنسر ہے سو فور اپشن ترانزیٹ کرنے ہیں موس موس wonder fonder robust ponder تو سو موس کے میننکز ہوتے ہیں Ponder option D right answer ہے right synonym ہے next word ہے ilk ilk جنرلی کہا جاتا ہے کسی بھی animal کی breed کو اس کی نسل کو right اسی طرح سے dance word ہے dance brainy intellectual cautions off sentence 42 کا question 42 کا جو right answer وہ ہے off option D sir dance کی meanings کیا ہوتے ہیں dance کی meanings ہوتے ہیں fool idiot okay چینے آگے جاتے ہیں next word ہے hiatus option A lul b longing option C heretical option D veneration 43 right answer sir lul l u double l کیسی اس کا انتہائی ناقص ہونا یا پھر جہے وہ weak ہونا slow ہونا dull ہونا faded ہونا تو یہ option ہے اس کا right next word ہے buffers 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 zone ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا کرے ہوتے ہیں وہ shield کرتے ہیں وہ protect کرتے ہیں 44 کا option b correct ہے next word encumber clear spacious convenient strain clear spacious convenient strain so encumber کا جو right answer ہے وہ ہے strain بالکل ایسا ہی ہے بالکل ایسا ہی ہے option D is correct next word ہے hactor hactor option A لکھا ہے harress harress کا مطلب کسی کو ڈرانا دھمکانا کسی کو کسی نقصان بتا کر اس سے فائدہ حاصل کر لینا harress کی meanings یہ ہوتے ہیں اور 46 کا جو right answer option A ہے hellish کا زیادہ demonic کو یا satanic صحیح دونوں معنی ملتا اسے word hefty hefty کا meanings ہوتے ہیں heavy help mate مدد کرنے والے لوگ ساتھ دینے والے لوگ اس کے بعد right 46 کا correct answer option A ہے next word is nexus nexus تمام جہاں light جمع ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ اب یہ focal point ہے nexus بھی ہے جہاں بہت سارے جمع ہوتے ہوں ایک ایسا point جہاں پہ collection ہو اسے nexus کہا جاتے option A correct sir hinterland کا meanings کیا ہے کیونکہ hinterland شاید آپ نے نہیں سنا تو hinterland کی meanings ہوتے remote area ٹھیک ہے آگے جاتے perpetuate option نہیں لکھا sculk B لکھا eternize C لکھا deviate or D لکھا purish 48 تو کیا کہتے ہیں اس میں sculk کی meanings ہوتے sneak eternize کسی چیز کو زندگی دینا deviate رستے سے ہٹ جانا پی رش in fact ور اس عمال ہوتا ہے فال کرنے ختم ہو جانے کے لئے تو sir perpetuate کا correct answer ہے وہ option B 48 کا correct answer ہے وہ option B eternize آئیے آگے چلتے so option B اس کا right answer ہے but the fact is کہ lampoon کے meanings کیا sense کیا ہوتا ہے mock صحیح نا satirize tans مزاق مزاق بنانا کسی چیز کا mock کرنا ٹھیک ہے تو burlesque کے meanings بھی ہوتے ہیں یہ option B ہے یہ correct ہمارا consider کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی آگے چلیں capricious capricious yes capricious کیا کہنے اس میں capricious fickle predictable uniform invariable fickle option a fickle option a بالکل ایسا ہی ہے بالکل ایسا ہی ہے capricious capricious کی meanings ہوتے ہیں variable okay next word abandonment اب ہمیں abandonment میں کیا کرنا تھا دیکھیں لکھا same heart same extension yes option d ہمارا وہ option ہے جو کہ ہمیں بہتر meanings دے سکتا ہے یعنی opposite meanings دے abandon کنا مددہ چھوڑ دینا extension کا مددہ ہے اس کو آگے بڑھانا ٹھیک ہے next word ہے to cut off the head to cut off the head phrase ہے meaning کہ defrock, decapitate, impal, urbanite to cut off the head کیا کریں defrock decapitate impal, urbanite کیا ہونا چاہیے بولیے جناب to cut off the head یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ جو کسی جس کو lead کرنے والا ہو جو کسی جس کا اثر بارہ ہو اسی کو ختم کر دو اسی کو tough time دے دو تو وہ پوری team ختم ہو جائے گی تو سر یہ جو question 53 ہے اس کا جو right answer ہے وہ ہے option b decapitate okay that's it اچھا جی ہم نے UHS کی vocabulary کو ایک نظر دیکھا اب ہم آگے جائیں گے جو next category کی vocabulary ہم اس پر کام کریں گے جی nums کے questions ہمارے سامنے ہیں جو کہ past paper سے related ہیں اور ایسا بھی آپ نے بھی دیکھا کہ words جو ہیں وہ مختلف test standard سے مختلف test standard میں آ رہے ہیں تو اگر آپ کی اس discussion سے آپ کا کوئی بھی word vocabularist میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو خاصا فائدہ ہو سکتا ہے اس discussion کا اور یہ الفاظ definitely different sentences میں different questions میں frequent ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ تو بات پھر اور فائدہ کی ہے نخصان کوئی بھی نہیں ہے اس میں barbarism barbarism word اس نمارے ہوتا ہے بربریت کے لیے ٹھیک ہے ظلم کے لیے تو option A uncivilized B civilized cultured اور option D لکھا ہوا ہے vagabound vagabound کیا ہوتا ہے کبھی سنا کبھی پڑھا vagabound nomad کو کہتا ہے nomadic life ہوتی ہے نا یعنی لوگ کیا کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں رہنے کے لیے پھر تیسری جگہ پھر چوتری جگہ اس طرح سے nomadic life کہتا ہے ٹھیک ہے اچھا uncivilized غیر محضب معاشرہ جو ہے civilized محضب cultured روایت کا پابند اب ہمیں کہ کرنا ہے synonym find out کرنا ہے barbarism کا synonym ہوگا option A uncivilized ٹھیک ہے court sight analyze saying feel بہت ہی بچوں والا پوچھ لیا انہوں نے saying quotations ہوتی ہیں courts ہوتے ہیں لوگوں کے اقوال ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد uncertain جو چیز غیر یقینی ہمیں synonym find out awake doubtful sure clownish option B ہمارا بالکل صحیح doubtful جس کا یقین نہیں ہے جو کہ پتہ نہیں ہو یا نہ ہو یہ والا sense اچھا جی آکے چلتے ہیں next پر جاتے ہیں کیا کہیں which one of the four options is nearest nearest in meanings یعنی کہ synonym find out کرنا ہے whisk ka meaning کیا ہوتا ہے پہلے یہ بھی پتہ ہو تو آسانی ہوگی whisk ka meanings ہوتا ہے scrap shred یا پھر thread چیک ہے تو اس کا جو correct answer یعنی question four کا جو right answer ہے option B pack آگے جاتے ہیں next word ہے s town options دیئے گئے ہیں shock confer condescend اور option d لکھا ہے strengthen ٹھیک ہے pattern کہتے ہیں معافظہ patronize یعنی ایسا کام جس کو معافظے کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہو معافظے کے تحت کیا جا رہا ہو معافظے کے حصول کے لئے کیا جا رہا ہو ٹھیک ہے تو جنا word estown estown کے meanings جو right answer وہ ہے shock confer کی معنی ہوتے ہیں grant یعنی کہ نواز نہ کسی کو کچھ چیز دی نا ٹھیک ہے strengthen کا مدلہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو powerful بنانا تو number five جو right answer وہ option a shock ٹھیک ہے number six cope clean smoke scrutinize stifle cope 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 the situation scrutinize option c اس کا صحیح ہے next question rocky an old man a new recruit a fighter a wrestler sir rocky کی meanings ہوتے ہیں a new recruit نیا آنے والا جو بڑا اپنے کاموں کے لئے excited ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بڑا passionate ہوتا option b اس کا correct ہے next word catharsis next word catharsis sudden outlet of strong emotions anti climax informal discussion sir option b right outlet of strong emotions بہت زیادہ جذبات کا اظہار کرنا right اچھا بھئی اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے ابھی تک ہمیں synonym find out کرنا تھا پھر antonim find out کرنا ہے antonim ڈھونڈ ہے تو بھولنا نہیں antonim mark کریں adapt adopt کسی جس کو اپنا لینا اس میں رج بس جانا تو اس سے related جو opposite sense دینے والا approve allowed shed reject option d ہوگا بالکل option d اس کا right answer consider کیا جائے گا adapt کی meanings ہوتے اپنا لینا reject meanings ہوتے اس چیز سے دور ہو جانا اس کا انکار کرنا right next word atheist hypnotic ban believer theorist atheist جو کہ خدا کو نہیں مانتا atheist اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اور جو خدا کو مانتا ہے اسے believer کہتے ہیں تو right answer option c ہو na چاہیے بالکل sentence 10 option c question hypnotic کہتے ہیں ہوتے نا hypnotism ہوتا تو hypnotism اسی اسی word hypnotism نکلا ہے hypnotic meaning کیا ہے soothing مطلب آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو نیند آ رہی ہے آپ کو نیند آ رہی ہے اور ultimately subconscious میں چلے جاتے ہیں اور آپ سے سوالات کرتا ہے آپ کی نیند میں سوال کرتا آپ پھر noble cruel generous کیا ہونا چاہیے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں antonym find out کرنا ہے hmm antonym find out کرنا ہے right generous cruel noble selfish c ہونے چاہیے جگہ اپنے بارے میں سوچتا generous تو سب کے بارے میں سوچتا ہے selfish اپنے بارے سوچتا ہے تو اس کا c بالکل دورست ہے find out the correct synonym synonym find out کرنا ہے voracious excitable honest greedy circular voracious option c یعنی voracious کی generally meanings لیے جاتے ہیں بہت fanaticism کا اپنے کام کرنے کے لیے اپنے چیزوں کو hustle کرنے کے لیے بہت زیادہ شدد اپنے اندر رکھتا اس کو کہتے ہیں voracious next word mitigate 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 option c contemplate option d virulent ٹھیک ہے attenuate کی meanings جو ہوتے ہیں کسی جس کو کمزور کرنا ٹھیک ہے کسی جس کو کمزور کرنا reduce کرنا ٹھیک ہے contemplate کی meanings سے ہوتے ہیں inspect کرنا write virulent کی meanings ہوتے ہیں toxic poisonous یا venomous clear ہو گیا mitigate کا word کیا meaning دیتا ہے ابھی discuss کرتے ہیں aggravate کی meanings ہوتے ہیں make worse ایک چیز خراب ہے اب اس کو مزید خراب کر دینا یہ aggravate کی meanings meanings ہیں ٹھیک ہے attenuate weaken یعنی کہ اس کو کمزور کرنا خراب کرنا attenuate کی meanings ہیں sir mitigate کا جو correct answer ہے وہ option b reduce کرنا ٹھیک ہے next ہے dissension dissension discord analysis swelling injury dissension sorry dissension 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 تو اس کا right answer analysis swelling injury discord discord sir کسی جس کو نہ مان کسی اس کے خلاف جانا against جانا ٹھیک ہے uncanny uncanny word سنا ہے strange اس کا right answer ہے virulent 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 correct answer progressive healthy positive harmful rapt rapt correct answer bewished اب آپ شاید یہ محسوس ہو رہا کہ سر جانبوز کے میں نے رکھ یہ الفاظ یہ الفاظ کچھ ایسے ہیں جس کو پیچھے پڑھ پڑھ کر آ چکے یعنی نمس میں بھی vocabulary ایسی دکھائی دے رہی اکثر جگہ پہ جو کہ ہمیں uhs میں نظر آ رہی تھی یاد اپشن بی اس کے right answer تھا اپشن سی اس میں right تھا اب یہ سارے الفاظ repeat ہوئے یہ جتانے اور بتانے کے لئے میں اس کو مدب رکھا ہے ہٹایا نہیں چکے نیکس ورڈ ہے کنس سی کنس کنس سی کنس سی اس ٹھیک فیوریس نو کیوریس نو کلیکٹیو یس کلیکٹیو بیلکل نیکس word ہے اگست 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 one is right option D is correct نیکس word ہے ان ویدیس ان ویدیس ان برکیب ان ترس ان ویدیس ان ویدیس ان ویدیس نیکس نیکس vor دیس کب جان votes کب دیس آج سکر اگست کب جان تا نیو نیولوجزم یاد رکھنا ہے نیا لفظ نیا لفظ کا بننا نیا لفظ کا بنانا ہے اس کی سٹاڈی کرنا یہ نیولوجزم کہلاتا ہے فرٹیف فرٹیف سیکریٹیف راس کی بات برجگوہ اس کو برجگوہ پڑھتے ہیں برجگوہ برجگوہ میڈل کلاس کو کہتے ہیں برجگوہ میڈل کلاس کو کہتے ہیں right ruminate eat greedily think deeply work lazily run fast think deeply option B embellish beauty nominate finish weaken embellish کہتے ہیں beauty کو embellish کہتے ہیں beauty کو ٹھیک ہے parable parable impossible sociable allegory suitable sir parable کہا جاتا ہے allegory کو اب allegory کیا ہے allegory کہتے ہیں analogy کو metaphor کو بھی کہا جاتا ہے چاہیے چاہیے اب کیا کرنا ہے synonym find out کرنا ہے right real real copied idea original given synonym find out کرنا ہے real real original original okay absolute absolute complete absolute complete definitely next next word unfold unfold conceal withhold maintain elaborate elaborate yes elaborate yes elaborate paysh karna unfold samlilana paysh karna okay option d commence to end to begin nearing finish finishing nearing finish or to run sir to begin option b yes 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 option b ہونا چاہیے commence next word antonyms find out کرنا ہے antonyms تو یہ سوال مد بھولیے گا سوال کو پڑھنا ہوگا vocabulary کو دیکھنے کے بعد ٹھیک ہے anxiety anxiety کا relax fourth back اب بہت آسان ہے تو میں زیادہ detail میں نہیں جا رہا ٹھیک ہے آچھا جی allay comfort happy dispel calm comfort کیا کرنا ہے synonym find out کرنا ہے allay comfort ٹھیک ہے جی empathy empathy harshness compassion cruelty charity یہ تو بہت بچوں آلہ option b yes compassion compassion immobilize unimportant immature immatural immutable option d synonym right deal deal استعمال ہوتا ہے کس کے لئے valley کے لئے بلکل ایسا ہی ہے verosity verosity actuality mistake denial huge option a actuality labyrinth maze maze heap hive neck maze mumbled کیا کرنا ہے mumble کے لئے antonym ڈھوننا ہے antonym ڈھوننا ہے mumble unprovoked quiver loud rarely option c mumble کے مطلب ہوتے ہیں دھیمی آواز بولنا loud کا مطلب ہے تیز آواز میں تو یہاں آپ نے اپنے vocabulary کو مکمل کیا اور vocabulary کو مکمل کچھ اس طرح سے کیا کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے ہیں ایک سے زائد بار آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی vocabulary تو خود سے ہی ماشاءاللہ بڑی زبردست تیار ہو جائے گی تو ابھی ہم نے almost almost 300 plus words کے بارے میں آپ کے ساتھ discussion کیا امید کرتا ہوں کہ یہ الفاظ آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی اور اس ویڈیو کو بار بار دیکھ لیجائے گا تاکہ vocabulary آپ کی محنت کم ہو رہی ہے مگر آپ کی memorization ہے جو most important words کے حوالے سے وہ بہت زیادہ تیز ہو جائے گی جلدی ہو جائے گی اور آپ کے لیے انفیکٹ چھا جاؤ کی کوشش ہے کہ آپ زبردست تیاری کر لیں اپنے اپنے university کے test میں اور کامیابی حاصل کریں جزاکر اللہ سلام لیں موسیقی موسیقی